آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا میں خاتم النبی جین یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی دا کوئی نبی دا جتنے بھی دوست نئے شامل ہوئے ہیں سب سے گزارشہ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکاتہ جا رسول المینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آج جہاں ہم ایک انتہائی اہم پروگرام کرنے والے ہیں جس میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے تمام جتنے بھی صاحب کا پادیانی دوست ہیں آہ سب کوئی دعوت دی ہے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے ان سے آج ہم بات چک کریں گے کچھ ان کے قبول اسلام کے وجوہات بھی جانیں گے کچھ جو ہے ان سے بہت ہی قیمتی مشورہ بھی جو ہے وہ بھی درکار ہے ہمیں اس کے علاوہ آپ ان کا انٹرویو سمجھ لیں کہ ان کا ایک مفسر انٹرویو بھی ہوگا سب احباب کا تو اس پروگرام کا لنک جو ہے وہ زیادہ زیادہ شیر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس پر شامل ہو سکیں کیونکہ تمام جتنے بھی آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کی باتیں ان کی گفتگو ادھائی قیمتی ہے کیونکہ یہ لوگ ایک عرصہ گزار چکے ہیں اس کلٹ میں یہ لوگ وقف ہیں اس کلٹ کے ہتھکندوں سے اس کے اقائد سے ان کے ڈرامے بازیوں سے اور یہ جو جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں جتنے جتنے یہ طریقہ کارف پیار کرتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے سب سے یہ اچھی طریقے سے واقع ہے ان کی باتیں بہت قیمتی ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا تجربہ ہے ان کا اور وہ تجربہ جو ہے جو انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا اپنے ہاتھوں سے کیا وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہے جس طرح مسلمان جو ہیں جو کہ سن سنا کے قادیانیت کے بارے میں جانتے ہیں وہ ویسا اتھنٹک یا اتنا وہ پختہ نہیں ہوتا جس طرح جو لوگ اس کلٹ کا حصہ رہ کے آئے ہوتے ہیں ان کا نالج ان کا ایکسپیرینس انہوں نے جو کچھ اس میں دیکھا ہوتا ہے وہ کنفرم اور اتھنٹک بات ہوتی ہے تو آج کا پروگرام انشاءاللہ انتہائی اہم ہوگا تو تمام اب آپ جو ہے اس کا لنک لازمی شیئر کرتے اپنے سوشل میڈیا پر جتنے بھی دو سوشل میڈیا جو جو بھی جوز کرتے ہیں ہر جگہ پر اس کا لنک شیئر کر دیں اور اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تارف بھی اور انٹرویو بھی ہوگا اور اس پر آج ایک انتہائی اہم جو ہے وہ ایک مشاورت بھی ہے وہ بھی آپ تمام احباب سے کرنی ہے تو تمام احباب تشریف رکھئے گا اور اینڈ تک جو ہے وہ پروگرام میں شامل رہی ہے جیو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ غازی بھائی زیشان ڈاکٹر زیشان بھائی بابر افضل بٹ بھائی تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ اس کا لنک شیئر کرنی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لیکھیں ہیں تاکہ آج کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں کیونکہ انتہائی اہم پروگرام ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے جو ہے وہ یہ نیا میرا چینل ہے اور اس پہ جو ہے وہ کافی عرصے سے ریگلر پروگرام نہیں ہو رہے تو دوستوں تک جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن کم پہنچتا ہے تو آپ ذرا آج تو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ میند کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ اس کل لینک جو ہے وہ سینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکیں ہمارے ساتھ کچھ مہمان تشریف لا چکے ہیں کچھ انشاءاللہ ابھی جوائن کریں گے ہمیں تو ابھی ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم بہنا جنہوں نے قادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے جنت مائی اس کے کیس کے بارے میں آپ وہ خوبی جانتے ہوں گے جن کو نہیں بتا ہوا آج جان جائیں گے انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے قادیانی کلٹ کے خلاف اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں اس بہن کی حمد کو جس طرح جس قدر جوان مردی کے ساتھ انہوں نے قادیانی کلٹ کا مقابلہ کیا ہے کمی لوگوں کے باس کی بات ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم بابر بٹ صاحب جو کہ کسی طارق کا محتاج نہیں ہے ان کو سننے کے لئے لوگ انتظار کرتے ہیں انتہائی ان کا بہترین انتازت قلم ہے بہت بہترین کو فتگو کرتے ہیں اور یہ بھی اس کلٹ کو چھوڑ کے انہوں نے کچھ حرطہ قبل اسلام کو قبول کیا تو ہمارے ختم مبوت کی تین کا حصہ ہیں تو یہ تشریف فرما ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بچیرہ مل شاہ صاحب وہ بھی کسی طارق کا محتاج نہیں ختم مبوت کے والے سے بہت بڑی کی کنٹیبیشن ہے اور انہوں نے اپنا بلاگ بھی بنا رکھا ہے ایم دی ایم دی ایفیکٹ چیک بلاگ اس پہ بہت زیادہ انفرمیشن انہوں نے انگلیش لینگویج میں ایڈ دی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ لازمی وزٹ کریں افضل بھائی ٹک ٹک پہ میں نے لائیو نہیں کیا ہے کیونکہ انٹرلیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے دو جگہ پہ لائیو کرنے سے آپ بھائیوں نے سے کوئی بھائی اگر ٹک ٹک پہ بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ لائیو کر کے تو یہاں کی جو ہے وہ آپ ویڈیو ادھر اپنا لائیو کر سکتے ہیں کوئی بھی بھائی چلا دے تو یہ اس کی بہت اچھی کنٹیبیشن ہو جائے گا آج کرتے ہیں تین کوئیسٹن جو ہیں وہ تمام بھائیوں سے ہوں گے نمبر ایک قادیانی کلٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے قادیانیت کو کیسا پایا کیا مشہدہ دیا ان کا دجل ہے ان کا فریب ہے جھوٹ ہے جو جو کچھ بھی انہوں نے ایکسپیرینس کیا ان میں سے جو کچھ بھی وہ بتانا چاہیں وہ بتائیں گے دوسرا کوئیسٹن ان کے قبول اسلام کی کیا وجہ بنی اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیسا محسوس کرتے ہیں نمبر تین ان کی نظر میں قادیانیت کہ اس کفر کو توڑنے کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے کیا ایسا مؤثر اقدامات ہمیں کرنے چاہیے مسلمانوں کو کہ جس کی اوٹپٹ جو ہے وہ پوزٹیو آئے اور ایک منظم انداز میں ہم اس قادیانی کلٹ کا جو ہے وہ کلہ کمہ کرسکیں اور ان کا جو دجل جو فریب یہ کتنا پھلانے کی کوشش کرنے اس کی روک تھام کرسکیں ان کی نظر میں کیا ایسا ہونا چاہیے تو پہلے کویسٹن سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے بہت ہی محترم بابر بار صاحب کو تشریف لائے ان کا بہت بہت شکریہ خوش آمدید بابر بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیوالیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ عزیز حصول بھائی آپ نے ایک دبا پھر ایک نئے اپیسوڈ میں موقع فرام کیا ہے کہ ہم قادیانیوں سے اور مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ کہہ سکیں اور آپ نہ مافیو زمیر کھل کے بیان کرسکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مَحَمَّدٌ عَبَا عَحْدِ مِرْ رِجَالِكُمْ وَالَاكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْجِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا خَاتَمَ النَّبِيْجِينَ لَا نَوِيَ بَادِ ریاء رسول بھائی آپ کے تین سوال ہیں دو بر میں نے بڑے نماغ سے سنا کے ایک تو وجہ کیا بنی اور دوسرے کون سے ایسی تجربات تھے جو آپ ہم نے آصل کیے قادیانیت میں رہتے ہوئے اور تیسری شاید کوئی اور وجہ آپ نے پوچھی وہ میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا اور اس پہ بھی ضرور میں بات کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو آباد ہیں جو اس راستے سے فسل گئے اتنی بڑی سڑک یوں کہلیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سولر پینل لگے ہوئے تھے اتنی واضح اور روشن بہت بڑی سڑک جو نبی آلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے اس کو چھوڑ کر اگر کچھ لوگ راستہ بھول گے جن میں ہمارے آباد ہی تھے اور وہ پکڈنڈی پہ چل پڑے اور کچھ نو سرباز انہیں اس پکڈنڈی کی طرف لے گئے قرآن دکھا کر قرآن دکھا کر لیکن آگے جا کر بغل سے تذکرہ نکال کے ان کے آتھوں میں اتمادی جو جو چیزوں نے دکھائی گی انہیں بتائی گی ماشاءاللہ چوڑی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں چوڑی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے چکے ہیں چوڑی صاحب بہت شکریہ اور السلام علیکم اور بشیر بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے چکے ہیں اور جو بہنہ ہیں سب کو ہم کشاہ مدید کرتے ہیں جی وآلیکم السلام بڑھ صاحب تشریف لائے چکے ہیں اسی سننے پہ میں سوری میں تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا پر میں سننے پہ نال جی جی کوئی مسئلہ نہیں چوڑی صاحب ماشاءاللہ اب جب وہ راستہ بھول گئے اور پکڈنڈی پہ چل پڑے اور قرآن سے دور ہو گئے ان سے بھول ہو گئی تو پھر ہم نے ایک عرصے کے بعد اگرچہ دیر تو لگی ہم نے اور آج بھی ہم گلہ پھاڑ پھاڑ کر کادیانیوں کو بلا رہے ہیں کہ تم کچھ نو سربازوں کے اتھے چڑے ہوئے ہو وہ تمہارا مال کھا رہے ہیں ان سے جان چھڑا لو جو کام تم نے خود کرنا ہے تم اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہو آئندہ آنے والی نسلوں پہ ڈال رہے ہو یہ کام نہ کرو اس وقت ہمارے بڑے پھسل گئے بشیر الدین محمود نے انہیں جو لانچ دی کہ کادیان کی چھاتیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں اور وہ دودھ سے بھری ہوئی ہیں اور ادھر آئے کادیان میں تو وہ شاید چھاتیوں کے پیچھے گئے یا کس چیز کے پیچھے چڑے گئے لیکن وہ پھسل گئے ان کے پاس تعلیم نہیں تھی آج تعلیم کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کادیانیوں تمہاری نسلیں پڑ گئی ہیں تم جھوڑ بولتے ہو جب یہ کہتے ہو کہ میں فلان فرقے میں تھا فلان فرقے سے ادھر آیا ہوں یہ جھوڑ بولتے ہو تم مجبور ہو تمہارے جو آبات ہیں وہ اس عقیدے میں پھس گئے اور تم ان کی وجہ سے اس عقیدے میں چو جی صاحب ماشاءاللہ عمر کی کتنی بار دیکھ چکے ہیں یہاں بشیر بھائی ہیں میں بھی ہوں ہم پچاسمیں سال میں جا رہے ہیں ابھی ہم نے تو اپنی زندگی میں ایک کادیانی بھی نہیں دیکھا وہ شکیہ بابر جو اسلام کو پڑھ کر پھر کادیانیت کو پڑھ کر یہ اس نے فیصلہ کیا ہو کہ اسلام غلط ہے اور میں کادیانیت میں آ رہا ہوں یہ جھوڑ بولتے ہیں سارے ان کے جا کے دیکھیں بائیو ڈیٹا پیچھے جا کے چیک کریں یہ سارے کے سارے مجبور ہیں کہ ان کے دادا کسی کا نانا بہت شکریہ بائی صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے ماشاءاللہ یہ لوگ بہنگے سڑک سے ہڑ گے اتنی بڑی روشم سڑک قرآن کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی ہدایق کے ہوتے ہوئے جسے عربوں انسانوں نے قبول کی اور قبول کر رہے ہیں دھڑا دھائیں یہ قرآن سے ہٹ کے اور ایسی وہی کو ہاتھ میں پکڑ لیا جس کو سن کے بندہ حرام ہو جاتا ہے ہسی آتی ہے بچے ٹیچی ٹیچی خسم خسم تا رہی تا ہی آئی پولا کس چیز کو تم نے پکڑ لیا اگر ہمارے اباں بھول گئے تھے راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سڑک ہے جو نبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس پہ چلو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور رانوائی کی سوڑت نہیں تا قیامت نہیں ہے لیکن یہ ہماری بات سن نہیں رہے اور چلے جا رہے ہیں اور قادیانی ان کے پیسے کھا رہے ہیں ان کے بچوں کے پیسے کھا رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت دے میں یہاں دعوت دوں گا اسلام قبول کرنے کی قادیانی کمیونٹی کے جو سبراہ ہیں مرزا مسرور صاحب ان کو وآلیکم السلام مرزا تنویر صاحب اور موت سے پہلے یہ ہمارے موترم جیٹ صاحب تشریف لائیں شیزاد بھئی آپ کا جانا سیم ایشو آ رہا ہے دوائیس ناٹ کنیکٹیڈ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے مائیک اور کیمرے کو الاؤ کرنا ہے وہاں پر نوٹیفکیشن آتا ہے مائیک کیمرہ الاؤ کرنے کا تو وہ آپ الاؤ کریں گے تو پھر سٹوڈیو میں آپ انٹر ہو کے تو لائیو آ سکتے ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے تو پھر دوائیس ناٹ کنیکٹیڈ کی اوپشن آتی ہے وہ کائنلی جوائن کرتے وقت الاؤ کریں تو پھر یہاں آ کے آپ اپنا کیمرہ باند کر سکتے ہیں لائیو ہونے سے پہلے تو پھر آپ آ سکتے ہیں جتنے بھی دوست میں تشریف فرما ہے آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے تو اس کا لنک زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں جی بابر بھائی جی شکریہ زیادہ بھائی آہ کادیانی دیکھ رہے ہیں ہمارے کچھ دوست پہنچ آئے ہیں اس وقت زیادہ سون بھائی کے علاوہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پروگرام میں یہ سب کے سب آہ کادیانیت سے بیزار ہو کے اسلام کی طرف آئے ہیں شاید کسی ظالم زمیندار یا فیوڈل کی جیل سے جو خود صافتہ جیل ہوتی ہے اس کی وہاں سے جو رہائی پاتے ہیں آری ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی ہمیں کادیانیت کی جیل سے نکل کے ہوگی ہے ہم بڑے آزاد ہیں الحمدللہ دیکھ لیں یہ چوری صاحب بیٹھے ہیں یہ ہماری بہن آئی ہیں ابھی آگے بات کریں گی ہماری پروفیسر صاحب مصیر شاہ صاحب اور بھی دوست آئیں گے سب ہی الحمدللہ ان کے چیروں پہ نور ہے ترو تازہ ہیں کوئی انہیں مالی مشکل نہیں ہائی کوئی ان پہ جو ہے عذاب نہیں آئی اور الحمدللہ یہ ذنی طور پہ بھی تندرستہ ہیں جسمانی طور پہ بھی اور مالی لیاس سے بھی اللہ تعالی نے ان پہ بڑے کرم کی ہوئے ہیں تو میں بات کر رہا تھا آزیار سویل بھائی کی بات سے پہلے انہوں نے بیچ میں ہمارے اور بھی دوستوں ہیں جوائن ہو رہے ہیں انہیں اداعیت دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ماذا چاہتا ہوں مصور صاحب میں جو اس کمیونٹی کے ایڈ ان کو بھی میں دعوت اسلام دیتا ہوں اور دعوت حکر دیتا ہوں اور ان کو چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے اپنا عقیدہ گرست کریں اور کسی بھی مسلمان صاحب مالغ ہو یا بچہ ہو اس سے قرآن پڑھیں اور اپنا قرآن درست کریں دوسری میں دعوت دے رہا ہوں صاحب پہ یہ جو قادیانی مرضی مربی ہیں اور مبلغ ہیں مبشر کالو صاحب ان کو بھی میں دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ وہ موت سے پہلے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں اسلام میں آنے سے کہ انہوں نے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جھوڑ بولنا چھوڑ دیں گے اور ایک ان کے سابق مربی کہنا چاہیے مبلغ جو آج کال اسلام کی طرف تو نہیں آئے لیکن قادیانیت چھوڑ چکے ہیں اور ہمارے ازلائے یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید اندو دھرم میں چلے گئے ہیں اور وہ ہیں مہترم جریع اللہ صاحب ہمارے جو عزیز و قارب ہمیں بتاتے تھے کہ اگر آپ کے کوئی اشکال ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور ان سے رانمائی لیں اور ان کا کندہ پکڑ کے قادیانی چل رہے تھے اور وہ قادیانیت سے بیزار ہو چکے ہیں وہ روپوش ہیں اکرسے سے انہوں نے اپنا چینل جو ہے وہ ختم کر دیا ہوا ہے تو میری آواز ایک ہو رہی ہے بارال جو جریع اللہ صاحب ہیں ملک مبین ان کا نام ہے انہیں بھی امدعوت اسلام دیتے ہیں اندو اسلام کی طرف جانا یا اندو دھرم کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے قادیانیت دوبارہ قبول کر دی تو آپ جا کے ان کے دلے مل رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ آپ نے اور ہمیں تو خاص کر رہے ہیں کہ آپ کا کرشنا بھی آنا ہے اور ہمارا کرشنا آ چکا ہے اور اسلام کی طرف تو مسلمان بہت سے بیزار ہیں اور چندے کا گناہ بھی گر گیا ہے تو اندووں کی بلا شبہ بہت بڑی عبادی ہے یہ عربوں میں ہے لیکن ہم آپ کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور قادیانی ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ان کا کندہ پکڑ کے چل رہے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہاری اشکال ہیں تو ملک مبین صاحب سے رابطہ کرو جریب اللہ صاحب سے انہوں نے میری ذاتیات پر بھی بڑے عملے کیے چودری صاحب پر بھی ذاتی عملے کیے پروگرام کیے ہماری ایک بین تھی یو ایسے سے آتی تھی اس وقت مجھے نام نہیں یاد ہتی ہے فارس صاحبہ تو ان کے لیے پروگرام کر دیا اور آج کل خون روپوش ہے اور شاید ہندوئزم یا ہندو دھرم جو ہے اس کو جوائن کر چکے ہیں تو انہیں بھی دعوت اسلام ہے تو یہ پروگرام ابھی جاری ہے انشاءاللہ اس کے دوسرے سپل میں بھی میں کچھ باتیں کروں گا تو میں دوسرے دوستوں کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کا اظہار کریں باقی جو مانگ ہے جی 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 زہر صورت بھائی جی بہت بہت شکریہ آج میں دوستوں کو بتا دوں آج کے پروگرام کا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تین سوال آتے ہیں آپ کے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کادیانی کھلٹ میں جو اپنی زندگی گزاری اس میں کیا ایکسپیرینس کیا کادیانیت کو کیسا پایا ان کے دجل فرید ان کے دکھے بازی اس کو آپ کینے الفاظ میں بیان کریں گے دوسرا آپ کے قبول اسلام کی وجہ کیا بنی اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیا سامنسلس کر رہے ہیں تیسرا کوسٹن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کادیانیت کا کھلٹ جو کھلٹ اپنا پھیلا رہا ہے اس کی روپ تھام کیلئے کیا محصر اقدامات ہونے چاہیے سب سے پہلے پہلے آپ کو سوال کو اڈریس کریں گے تمام احباب تو انشاءاللہ اسی طرح باری باری پھر دوسرا پھر اس کے بعد تیسرا تو ابھی میں جو ہے ہمارے ساتھ ہماری بہن تشریف لائی ہیں محترمہ جنت مائی جنہوں نے کادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں کہ کادیانیت میں رہتے ہو انہوں نے کادیانیت کو کیا پایا اس کے بعد انشاءاللہ چور صاحب کے درے چلیں گے اسلام علیکم بجی اسلام علیکم بجی اسلام علیکم عواز آ رہی ہے میری عواز آپ کی آ رہی ہے شکر الحمدللہ دعائیں آپ کے بہت پور سکون بہت مطمئن میں نے چونکہ ٹک ٹاک پہ لائل کیا ہوا ہے تو میں چندہ سسٹر سے مخاطب ہوں اگر وہ یہاں پہ میرا پروگرام سن رہی ہیں تو کائنڈلی اپنا انبوکس چیک کریں میں نے ان کو لنک پہ سینڈ کیا ہے تو آپ بھی لازمی جوائن کریں اگر وہاں جوائن نہیں کر سکتی تو آپ ٹک ٹاک پہ جوائن کر لیں جی جنت بھائی یہ سوال آپ سے تھا کہ کادیانیت میں رہتے ہوئے آپ نے کادیانیت کو کیسا پایا کیسا ان کا مذہبی حوالے سے کیا بیان کریں گے آپ اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا ان کا روی آپ سے دوسروں سے کیسا ہوگا جھوٹ ہے کادیانیت جھوٹ ہے فریب دیہاتی لوگوں کو مسوم لوگوں کو تو بتایا ہی نہیں جاتا کہ مرزا کادیانیوں کو کیا مانتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ تو جانتے ہوں گے نا اس بارے میں کیا بتایا ہوا ہے بتاتے ہی نہیں ہیں مرزا صاحب کا وہ آپ کو پتا تھا بچپن سے شروع سے مرزا صاحب کا نبوت کا نہیں 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 پتہ تھا نبوت کا دعویٰ پتہ ہی نہیں تھا جب مجھے پتہ چلا ہے کہ مرزا کادیانیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو میں نے کادیانیہ ترک کر دی تھی اچھا اچھا تو کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا ہو اتنا رسا کیسے نہیں پتہ چل سکا آپ کو میرے خیال سے آپ نے شاید تیس پنتیس سال اس کلٹ میں رہنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تو اتنا رسا کیسے یہ دعویٰ آپ سے چھپا رہا ہے کیسے چھپاتے ہیں یہ لوگ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک خلیفہ ہے یا کوئی امام ہے کوئی بڑا ہے یا مسیح ہے بس ہم تو چندے دیتے رہے ہیں کہ ہم اہمڈی ہیں چندہ دے رہے ہیں یہ جماعت چل رہی ہے مجھے پتہ اس طرح چلا تھا کئی بار میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے میری دوست نے بتایا تھا جو عمرے پہ جا رہی تھی اس نے بتایا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ نہیں ہمیں جانے دیتے عمرے پہ نہیں جانے دیتے ہمیں تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ قادیانی جو ہو تو آپ نے تو نبی اور بنایا ہوا ہے آپ کو کیسے جانے لیں تب آپ کو پتا چلا میں نے قادیانی اترک کر دی تھی جب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اسی دن جتنی میں نے مشکلات دیکھی ہیں میں نے قادیانی اترک ہی رکھی ہے میں شکر الحمدللہ مسلمان ہوں اور پور سکون ہوں جیسے بھی حالات رہے ہیں یا جیسے بھی مشکلات ہیں ذہنی طور پہ بہت سکون میں ہوں کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں غلام رسول ہوں ماشا اچھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ساتھ لوگوں نے بہت سے معاملات کیے ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہئے ہیں جی بہت سے معاملات کیے ہیں جو شہر سلطان کی جماعت ہے جو شہر سلطان کے صدر ہیں یا امیر زیلہ مزفرگر والا بہت اب ان کے بارے میں کچھ بیان بھی نہیں کر سکتی کہ اتنے خبیص لوگ ہیں یہ میں نے کئی بارہ یہ بھی انٹریو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو زینب بشیر ہے میری مامی بھی لگتی ہے رشتے میں یہ فرانس جا رہی ہے سیلم کرنے کے لیے تو جھوٹے کیس کیے ہوئے ہیں اور وہ چلی گئی ہے جھوٹے کیس کس طرح سے جیسے مجھ پہ اس نے کیس کیے تھے پرچے کر رہے تھے درخواستیں دیئی تھی اور اصل میں ابھی یہ معاملات ہمیں تو ملوم ہیں لیکن جو ہمارے آڈین سننے والے ہیں ہم کو نہیں ملوم تو آپ شروع سے جو معاملات آپ کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں وہ بتائیں تاکہ سننے والا کو جس سمجھ آ سکے کہ آپ کے ساتھ کیا شروع سے پہلے دن سے یہ گھر والوں سے علاق کر دیتے ہیں کہ ان سے کوئی نہ ملے جیسے ایسے لگتا ہے یہ چھوٹ کی بیماری ہیں جس نے قادیانیت چھوڑ دیا ہے وہ چھوٹ کی بیماری بن گئے ہیں ان کے نزدیک کوئی نہ لگے ماں نہ بولے باپ نہ بولے بچے چھین لئے گھر سے نکال دیا تاکہ کسی طرح یہ واپس آئیں حالانکہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے بلکل ایسے اور یہ قادیانیوں کے پہلے ہتھ گھنڈے ہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو میرے باپ کو امیر زلہ نے فون کر دیا تھا کہ اسے گھر سے نکال دو یہ تو وہ ہو گئی ہے مرتد ہو گئی ہے آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی تو آپ کے والا صاحب نے پھر کیا ان کی بات مانی یا نکال کی جی مانی تھی بلکل مانی تھی نکال دیا تھا مجھے گھر سے بچے چھین لئے تھے گھر سے نکال دیا تھا نہ مانے تو پھر ان کو بھی نکال دیتے ہیں جماعت سے ابھی بھی میرے گھر والے میں سے بارہ سال بعد بات کی ہے گھر والوں نے بھائی نے بات کی ہے ماں نے بات کی ہے ان کے ظلم دیکھ کے تو ان کا اخراج ہوا ہوا ہے رفیق احمد کا اخراج ہے عزیز فاطمہ کا اخراج ہے رکیہ بی بی کا اخراج ہے سمینہ بی بی کا اخراج ہے یہاں شہر سلطان میں یہ اخراج ہو گئے ہیں ان کے کہ جنت کے ساتھ بات کیوں کی ہے اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں تو یہ تو قادیانیت چھوڑ چکی ہے سسٹر بیرز مازورت کے ساتھ پیٹرن سے ہوں گا تھوڑا سا ایسے تو یہ پروگرام زیار سول بھائی اوست کر رہے ہیں میرا سوال کرنا بنتا نہیں ہے لیکن تاجب یہ ہے جیسا کہ زیار سول بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا پتا ہے تو ہم سوال اس لیے کریں گے کہ وہ ناظرین جن کو بہت سارے حقائق کا نہیں پتا جن میں قادیانی ہمارے لوگ بھی کہ آپ نے قادیانیت آنکھ کھلی آپ پیدا ہی ایک گرانے مون جو قادیانی تھا جو میں سمجھنا تو آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعوی ہے کیا آپ کے والدین کو آپ کے والد صاحب کو آپ کے رشتہ داروں کو بنی پتا تھا کیونکہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایک غیر مسلم آپ کی جو سیڈی تھی لڑکی اس نے بتایا کہ مرزا اولان حمد کا نبی ہونے کا دعوی ہے تو کیا یہ سبی لوگ نہیں جانتے تھے کہ مرزا صاحب کا نبی ہونے کا دعوی ہے نہیں اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کیونکہ جب میری پہلی بار بحث ہوئی تھی امی سے اور ابو سے کہ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں آپ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم رموسی پتہ ہیں نموسی نبی مانتے ہیں اور نبی آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نبی نہیں آ سکتا ان جیسا نبی نہیں آ سکتا ویسے نبی آ سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے آپ کے مالدین کو پتہ تھا اس چیز کا جی کیونکہ ان سے میری بہت ہوئی تھی اس بات پہ پھر میں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتی رموسی ہیں یا نموسی ہیں یا میں بالکل انہیں نہیں مانتی ٹھیک نبی نہیں آ سکتا نبوت ختم ہو گئی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ویسا نبی نہیں آ سکتا ویسے آ سکتا ہے قادیانی یہ کہتے ہیں طویل شويلے کر کے نہیں یہ ایسا نہیں آ سکتا تو Servus inging ہمارے ساتھ بجولد ہیں ایسے چودری صاحب کسی طرف کے موتاج نہیں ہے ان سے بزارش کروں گا قادیانیت میں رہتے ہوئے انہوں نے جو اپنا ایکسپیرینس کیا قادیانیت کو کیسا پایا انہوں نے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کو شیئر کریں اسلام علیکم مجھے صاحب مرزا سچا ہو چلا سی مائک انمیوٹ نہیں سی ہو ریا اچھا دیا بھائی میں بابر باٹھ صاحب دی گالس ہون رہا سی ساڑھی سسٹر جنت بیبی بیٹھے نے انہوں دی گالس ہون رہا سی اور اپنا میں دو چار چیزاں میں قادیانی کیوں سا اور موسٹ جڑے قادیانی ملنگ ملنگنیاں نے اس کلٹ اچھا دوستہ مائک اپنے یا شاید میرا اوپر اپنا میرا تلاوہ نہیں کہہ اور دا یہ کسی اور دوستہ مائک اپنے پلیس باندھ کرلے اچھا گالس رنگ کے قادیانی جڑے سندے نے وہ سن لو میں جدہوں قادیانی سی تے دسیا گیا کہ جی عام دی کلمہ ہو اور نہیں پڑھ دے کام دی کلمہ وہی پڑھ دے نے جڑا اللہ 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 محمد رسول اللہ ہے میں میں جدہوں قادیانی ساں اور جیڑے علاقے چیز میں سہب اپنے آردان تصیل پسرورتوں کٹی آلیاں دتہ زید کا کلا کلر والا نال کنوں کے ججہ اے پانچ ست پینڈ نہیں جنہا چھے دو دو چار چردہ دس بھی بھی قادیانی ہیں دے میں داوے نہ کہیں نہ کہ اوٹھے کسے قادیانی نہیں پتا اچھا جڑے دوست جڑے سامنے ویڈیو ترے ملاکہ شہر دینا نا مائک اپنے میں داوے نہ کہیں نہ کیونکہ میں ہوتھے ہوتھے دار سی میرا ہوتھے پھرنٹوڑنسی قادیانی ہیں جڑی مہانہ میٹنگ ہوندی سی پنجہ ستہاں پندہ دی وہ دے چہار پندے دو دو چار چر لونڈے باز ہوندے نے دے دار چندہ کٹھا کرنا رہی ہیں بہت بلاؤں ہوندے نا دے میٹنگ ہوندی ہیں جنہوں مہانہ میٹنگ کے اندے میں دے چھوی جاندہ سی میں دے جلسے چھوی جاندہ سی میں رب لوکانو لے کے جاندہ سی میں داوے نہ کہیں نہ کہ قادیانی ہیں نوے نہیں پتا کہ یہ کتاباں چلے ہے کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے کہ قادیانی پراہو تو اسے اپنے کتاباں پڑھ لو جہو میں قادیانی ملانگ سی میں بھی نہیں سمندہ بلکہ میں اپنے جو میں تھا نو دسیہ سینے لانڈے باز میں ربیاں نے کہا اپنا بچہ کھڑا کھڑا کر کے چھتی نہ کہنا جی پڑھو جی بچہ بچہ بچے نہ کہنا کلمہ پڑھا تو تر چچو انہوں سنا وہ جنہوں سنانا انہوں آنا جی بیکھوڑا بچہ بھی اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تیسی ہوئی کلمہ پڑھنے ہیں جڑا مسلمان پڑھ دے نے بلکل عام قادیانی ملانگ پڑھ دا فرکے دا کوئی مسلمان جڑا ہے چاہیے ہو سعودی ربنا ہے تے چاہیے ہو بنگلہ دیش دے کوئی اس چیز نو نہیں مندہ نہ اس سمجھ دے کہ محمد تو مراد کوئی اور محمد بھی ہے توڑیاں کتابیں جڑا لہیا ہے سو اے جڑا تو انہوں لونڈے باد مربی دس دنے بلکل چھوٹے اپنیاں خدا رواستہ کتابیں پڑھ لو نئی پڑھنیاں تے اللہ نے توڑے کتابیں لہی ہے توڑیاں کتابیں لہیا ہے کہ مرزا محمد ہے ٹھیک ہے جی ایک کتری چیز ہے دوسری چیز ہے کہ جی ساڑی جڑی جماعت ہے اے سچی آش کے رسول ہے اور اے جناب بڑا ساڑیاں کتاب بانچے نبیان دا بڑا پیار لکھے ہے تے نبیان دی سب تو زیادہ عزت کرنا لے اور پیار کرنا لے اور نیک تلیم اور پیاری تلیم اور مسوم تلیم کہا دیاں نید دیئے یہ بھی سانو غیم سی کہ ساڑی جماعت ورگی تلیم ہی کو نہیں کتے کہا دیاں نیو توڑی کتاب باندے بیچے تونو میں آسانی داہ دینا سمجھن دی تو سی لکھو رسول پاک کی توہین مرزے کی قلم سے مرزے گلام کا دین رسول پاک سب سلام دی توہین خود لے خلو نیٹ دے ہوتے جسے مولوینوں نہ پوچھو سامنے اللہ پاک دے رسول دی توہین نے کیتی ہے وہ حوالے سامنے آجنگے وہ حوالے اپنی لائیبریز جا کے چیک کر لیا اسلام ڈاٹ آرگے جڑے پڑھے لے ہیں آدین ملانگ نے وہ آپ کے احلین جڑے صرف انگوٹھا چھا آپ نے وہ اپنے کیسے منڈین واکھن کے پتر لے 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 لکھو کلم دے اپنا گوگل تے یا یوٹیوب تے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین مرزے گلام کا دین کی کلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین جڑی یہ مرزے گلام کا دین کی کلم سے توہنو خود کسے مول وی نو یا ساڑے پروگرام سنگے حتھاں تے اترا کے بین دی لوڈنی ایک سیکر لگ دا لہندا اسی چندے دیندے ہو لوگ کنکلو بزت ہوندے ہو نفرتاں وی خرید دے ہو رشتے برباد کر دے ہو بیخت لگو کیڑے گھنڈ رو منی آجے آ پاڑ لو دو چار شہاں تو انہوں میں سنا دین وہ تسی چیک کر لو تو وڈیاں کتاب مجھ لی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ واجہو نو مرزا گلام کا دینی لہد ہے کہ مننا اس رہی ہے جو میں لنگڑے لولے ٹٹو تے سوار ہو جانا تے منو مننا اس رہی ہے مرزا اندہ جو میں ساپ ستری ٹرین تے سفر کرنا یہ توڑیاں کتاب مجھ لی ہے کہ حضرت علی حسین علیہ السلام مرزا اندہ او گوند آٹے ارنے تے میں کستوری دی خوشبو ہوا یہ توڑیاں کتاب مجھ لی ہے توڑیاں کتاب مجھ لی ہے مرزا لہد ہے کہ سو سو حسین میری جے میں یہ میان دینی لوگ کی کسی بستی کرنی ہوئے کہ بھائی تیرے ورگے میں بوجی چپائے نے یہ توڑیاں کتاب مجھ لی ہے مرزا لہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیان دادیاں تے نانیاں شرابی تے زانی اور تہاں جو جا کے پڑھو یہ تو ان میں ایک دو چیزیں دسیاں نے ٹھیک ہے خدا دا خوف کرو توڑیاں کتاب مجھے گاندی گاند لہی ہے مرزا لہد ہے ہندوان دے بارج بے شمار ہور ظلم لکھے ہیں لیکن اندھا ایک جڑا کریشن ہے کریشن لہی ہے زیابا جو نے کی لفظ لہی ہے کہ میرے ناف تو پرمیشن پرمیشن ہندوان دا پرمیشن جڑا ہے او میری ناف تو یعنی کہ تنی تو دا سینچا دھلے گو اور کہا دیا نہیں جڑے نے وہ اپنی اپنی تنی جڑے بندے نے اتھو جناب دا سون انگلیاں دھلے مار لو دا سینچا تے تھلے گوہ لو کیڑی شہر کوئی خدا دا خوف کرو انہوں تسی آن دیو پاک تلیم انہوں تسی من دیو یہ تے دوڑیاں کتاب باندھا ظلم میں تھوڑا بہتا میں تندسیا کیوں کہ دجھے دوستی بیٹھے نے کوئی پانچ ساتھ منٹ میں ہور لاؤں گا پھر سانو دسیا گیا کہ جناب سانو چو اتر چیڑا غیر مسلم کریت قرار دیتا ہے دائرہ سلام تو خارج یہ جناب دائرہ سلام تو پہلو تو کوئی کہنو کڑ نہیں سکتا جلے کلمہ پڑ دے تو اڈیاں کتاب باندھا مرزے نو نہیں مندھا اوہ پکا کافر ہے چاہیو کلمہ گو تو ساں کیڑے نے آن دے نال کیلی دلیل تو کیلی بنیاد دے تو اڈے اے آج نہیں تو ہاں لیا لیہا نالے مرزے غلام کادیانی دے منڈے نے سارے لاؤں ڈے باز تو اڈیاں کتاب بانے حوالے چاہی دے نے تو اسی لکھ تو کہ کادیانیوں کی نظر میں کاؤں نا کافر ہے یا گیر مسلم ہے گوگل کسینا کرکے تو سی لے کے دیکھو تو ساں کسی نو کلمہ گو نو گیر کافر کسینا کیا ہے توڑیاں کتاب بانے لیہا یہاں بندہ مرزے نو نہیں مندھا وہ کافر ہے اگر چلو پھر سنو دسیاں گا جی چوہتر چی ساڑھی کاروی دی اڈیاں ڈیاں دلیل آنے کے جے وہ کاروی باہر آگے تے سارا پاکستان سارا اسے ٹیم ملنگ ہو جے گا کاروی دو ہزار یارہ دی باہر آگے یہ نیٹ تے لکھو انیس سو چوہتر کی اسیمبلی کی کاروی سامنے پہیئے اصال اکن پڑ پڑ کے سنائیے کسے بندے نے دس ہو کو کاروی نوہ بڑیاں ہوئے لوکی چھڑ کے دوڑ گئے سامنے بابربار سا بیٹھے ہیں میں بیٹھاں اور بھی دوسری شاہ صاحب نے سیسٹر سے لوکی چھڑ دے جانے میرے علاقے جو جتھے مناں لے آئے وہ تھے لوکی چھڑ گئے جو طبی کاروی ٹھپ ہو گئی توڑی اس تو بات جناب ایسی کہ ساڑی جیڑی تبلیغ پاکستان سے لگی ہے کتاباں ساڑیاں تے پبندی جے پبندی اوٹ جے تے ویندیاں ساڑے تے جناب لونڈے باز مربی ایسی ایسی کتاباں پڑ کے سنان کے دنیا فوراں جناب ساڑیاں نہیں ہو جی جلو آجے بھی تنو پلے کھائے علاقے توڑی کتاباں انہیں جو گئی نہیں کہ انہوں نے آل کوئی کاروی نہیں بنی جڑے پہلوں جہاں لے چھو لوکاں مانے لیا جی میں ستھن شاہ نو یا پیٹر شاہ نو لوکاں مان لیا تے انہا جناب ساڑے تھوں گو جنال دے لوک نے ڈے ڈے ڈر بابا دیے کاروی نہیں ہوں انڈیا دے کسے نے اس پیر نو بوتھے مون ہی لایا دے کاروی کاروی نہیں ہی لیا جا کوئی مون لیا جا کوئی مون لیا جا جا کوئی مون لیا جا کوئی بات کر اسے ہی دو لوکاں مانے لیا ایک وہ دو لوک کی مانے لیں دے ساں گو یہ بھی میں تم دا دیا جی تو یہ پھلے یقا ہے نا کہ مرزے دے جناب دے جو چھوٹا ہی تے انہیں ملانگی کیوں بانگے نا وچھ다음 salary شہر دے ملانگ ہے نا باب دے ننگے شاہر دے ملانگ ہے نا 내가 لکھو نت دیو responders دولے شادے ملانگ ہیں نا کاما والی سرکار دے لکھا ملانگ بغلیاں والی سرکار دے لکھا ملانگ نے truth ہیسے پیرانوں ہاتھ ملکہ اپنے موتے اپنے بچیاں دے سیرتے مالدے نے جیڑے پیر دے مو چون را لامتیاں سیرتے جوہاں پہنیاں نے عجیبی جہالت ہے مرزے نے تو سامنے لیا بیک ہو لیکی کوئی شیخ ڈالی نہیں سی میں سمجھنا کہ کہا دیا نہیں مرزے یقین کرو بار ستر جدو کر لیا تو دو کٹھے بیندے ہونگے نا بی پیاں پندے جوہاں پنجابی جنہیں کیکلی مار دے ہونگی کہ ساڑھا اے منڈا ٹٹی موتردہ پریا جناب ایسا چوم کے نا نال لائے سیالکوٹی یعنی ٹٹی بھی چٹ گئے نے یقین کرو سانو کہ جب میری اللہ آدم انہوں نے پتہ یہ نا جو مرزے دے حالت لی یہ وہ قسم ہے لی میں تم دس نا کہ میں کہا دیا نہیں پیرنی نکال کی تھی کسر خلافت کنجر کھانے کیونکہ میرے تو کنجر کھانے دے نمبر ہے لی ان میں کیا میں کیا پی حضور جو مرزا مسرور آیا تھا میں دے کورنوں ہاتھ لائیا ان دی ہے واہ بھائی بڑا بھائی کو انہاں ملانگ ساں تو ملانگ آنا پہلہ ملانگ دے دوسر ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ہسی بھی بھی کس ملنا دی بار صاحب جو میں نے کہا نا کہ مرزا مسرور تینڈا ہے میں دے کورنوں ہاتھ لائے وہ کھل کھل ہسی بھائی ایڈا پاگل ٹھیک ہے جدوں کا دینی مرزے کٹھے بھیندے ہونگے جنانیاں بندے لڑیاں پاندے ہونگے کہ یار ساڈا ہے ٹٹی موتر دا پریاں نارے ہاں لائے کھانا سی ایسا بھی کیا اچھا ایک ہور گال جڑا لوکی آن دینے نا کہ کہیاں دا تیل نہیں باگ دا کہیاں دا موتر بلد ہے اوہ مرزے ٹٹی موتر تو بڑھنی یہ گال ہے اینا مرزیاں دا موتر بڑھ گیا وہ لوگ لہت ہے کہ میرا موتر ٹٹی جناب وہ بھی یہ نا نے انہوں آن دے جی پہ کہیاں دا تیل نہیں باگ دا تو کہیاں دا موتر باگ دا مرزیاں کا دیاں نہیں مرزیاں دا موتر بڑھ گیا ہے صحیح گال ہے یقین کر لو کوئی دنیاں دا بندہ دس ہو جننے اپنی سچائیدی نشانی یہ دسی ہوئے کہ میں نو پشاپ بڑھا ہوں دا مرزے دسی اوہ کہا دیا نیو کدی شرم کرو کدی سوچو دے صحیح یار جو اتر دی کار بھی سامنے یہاں پہ توڑی تبلیغ دی پبندی سن لو بھی مرکلو میں جس علاقے چاہاں وہ سلاکے دہاں پندان دے بے چکا رہا ہے نے کہا دیا نیا کہا جیڑے میری آواز سن دے رہا میں نو آج تک دس ہو کیوں نا پونہ پینڈا جو میں قسم حلف دینا میری زندگی چکا دینی نہیں ہو جانا چھٹ گے لوکی پھر میں نو ہو گئے پندرہ بھی سال کینڈا آیا میں کو قرآن چکا لو ایتھے کوئی سے بندے نے اکا دیا نیو نہیں بنیا سانو ایسی تبلیغی تو یہاں دیو کہ ساڑی تبلیغی پبندی اٹھے دنیا سانو ملانگ ہو جائے گی سیال پوٹ میں آیا میرے پینڈا کو ہو رہایا ہے کو نال دے پینڈا آیا جانا ہلا سال کو ٹھا باتے پانے نصیبے دیٹوری پہ دے ناری مارد پہ دے پچھوں جمی پیر ہوں دا سی پندارہ کٹھا کرنا جہال دے زمانے جے پوڑی دے کاٹھی پاکے ملنگا نو ملنا ایمہ مسرورہ بدکار داس نالوں نے جناب ڈسکری جناب ڈینابو لے نے آن کا پاہیاں جمی ہالی وڈ جنی ہوں دے کو کھوڑی چکا نا ملانگنیاں نچندیاں پینڈیاں نے ایمیں یو پیر کوڑی تے کٹھی پائی ہم دیسا میننوں دس سو اپنے پین پرامانو کادیاں نیو پچھو ملانگنیاں اوئی منیر اپنا گوڑا لے دا تے بشیر چڑھا زیرا فیصلہ باد دا تے دجیاں اوئی باد نصیب سارے دورے پیڑیو ملانگتو تھی کننا کچھ پھرو گی یہ بھی کام ہو گیا توڑا میننوں اے سی جو میں ملانگتاں مزدہ تاہر کروڑا دے اعلان کردہ سی میں آتے پنگڑا پندہ اندھا لاتے چکے پہ آڑے بڑی بار تبلیغ پھونڈ دے گی میں جڑیاں گلہ نو مند سمجھ کے جماعت نو سچا مندہ ساں کادیاں نیو میننوں ایک شیئر نہیں لبھی تے میں ایتھے بولنا میں جڑی دلیل دینا جڑا ثبوت دینا میننوں آن کردہ کر دو کوئی شیئر توڑے پلے کو دے تبلیغ ملگ گئی اگوں آجو اگوں پھر آجو کہ جناب رہ گی گل کے ساتھ دی جماعت نیک بڑی ہے پاک بڑی ہے توڑا لکھو نیٹ دے اٹھے منی بورمان مرپی ٹیکسس چھے ٹیکسس امریکہ دی جیل دے ویچے توڑے مونڈیاں دے نال بدکاری کردہ نازم ہو جڑاں دے نا پہ اتھے مربی تے تھلے اتفال لف فار آل تے لف فار آل توڑے پیسے توڑے مرگیاں توڑے مچھلی توڑے کھانے کھاہا کے زردے توڑے یانے دو تے مربی کردہ لیا ہے لانا تے توڑے تے لکھو رانا لکمان مربی کہنڈا چھے ٹری سال جیل ہوئی ہے نو کام کی کردہ ہے لکھو جناب علی عمران عمد خان لکھو نیٹ دے ہوتے ملنگنیوں عمران عمد خان ایم پی لونڈے باز یوکے توڑے ایک توڑا ممبر آف پارلیمنٹ بنیا یوکے توڑے بچیاں دے نال بدکاری کردہ انہاں دے جناب ان توڑے چندیاں لالا کے مرزے تاہدہ رشتدار جو توڑے یانے انہیں بکاری عمل کر کر کے ساتھ ایم پی بن لے گا پہلا اور آخری ایم پی ہے جیڑا لونڈے بازی جیل چلیا ہے وہ کلہ توڑا ہے لکھو ہم رہاں نے ہم دکھا ہے ایم پی وہ جمبو اپنا ایف سولہ مر کا موہ دا پھر جناب توڑا ایسی کہ ساریاں چلو چھوٹیاں موڑیاں خرابیاں ہوں دی جانے حضور ساڑے جڑے نا وہ انصاف کر دینے تے وہ نیک کارے لکھو نیٹ دے ہوتے ندہ نصر کا ریپ قادیانی پیروں دھا تھا ندہ نصر کہوں نے قادیانی پیر مرزے تہر دیو دوتری اے تے قادیانی پیر مرزے نصر دیو پوتری اے مجودہ قادیانی پیر آرہ بکے دے موڑا ہے یہ دیو موڑ بولی بیٹی یہ تو تی لاکھ کھلو تی آن دیئے پیٹ دیئے پی حضور رکے کھلو کے کیڑا تسی آن دیو سبک دین دیو لٹچندہ لٹنواستے خلافت کو پکڑ لیں کون پھار لو خلافت نو پچھوں پھار لو اتے چڑ جو تھلے وڑ جو ملنگانو ہی سبکو دین دیو نا او ان دیئے میں خلیفے دی کار جمعی ہیں تے خلیفے دی چوڑی جو میں کھڑی ہیں ایس چوڑی چوڑی جو سوائے زنا تو تی ریب تو من کا کنی لبا ڈیو سنو لکھو نیدہ نسر کا انٹریو ڈیو سنو لکھو نسیر شاہ کا انٹریو یا شنڈی شاہ او توڑا اڈڈا نیک چیرمن ایم ٹی ہے دا سویرے و مرزے تاہر دے ہاتھ چوم دا ہی رات نو دی پوڑی دے دو تری دے چوم دا سی اے آیا توڑا چیرمن ایم ٹی ہے پیرو دے چی پوڑی دیا پہی بے تم کنیا کو دنا او توڑے کا دینی پیر مرزے تاہر دی دو تری انو پوڑی دیا گلنا سوڑا اپنے جتھے تو چندہ دین دی انو آن دی پر منو چھڑیں گا تنا منو پیار تنا کو دیں گا وہاں گا تنو ہی سیاں ڈاں گا میرکو تے ہو ری بڑیاں ملنگنیاں مرزے تاہر دی کوری فائزہ نا لے تو زنا کردہ رہے ہیں اندھا آہو پہلو تھوڑا جا خیال آیا میں کیا پیر صاحب دی تی یہ ہے میں تاہری وہ دوریں کنی طبی توڑ پہلو تھوڑ پہلو تھہہ ڈاکBooks مرزے بتاہ یک ایک شے بات سابتہ پیر مہتوڑão 2014 مرزے مونہ میں سے سوچیں، سارے چندہ دینی پیر، ساریاں پیرنیوں، سارے ملنگ صورتے برپار نگام میں سے ملنگس طعلینت pense simulations ملانگنیاں 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 جاندے ہوندے ہیں جنو پتا ہے کلٹ کیے سارے توتیاں چوک کے یور لالو ناک سجے چے رگڑ رگڑ کے توڑے ناکے انجو انجو میں میری جوتیدہ تلا ہے دین را دواما کروا مرزے مسرور نو کبو کہ انیاں دواما کرے پر رگڑ رگڑ کے ناکے دی داڑی چا تو نو نکل جائے جو میں ٹرک دے ٹھائی چا تو انہیں نکل جاندہ ہار سہیدے چے گھل کرے گا ایسے چاہو دی دا کھکنڈا نا رہے کھکنڈا نا رہے پچھوں لالا یو ڈیپر کھول جی اگوں داڑی چا تو نکل جائے پی ملانگنیاں ہوتے باٹنیاں پانی سو ٹھنڈے اپن پہ مرزے نو اگا لگ گئی ہے میرا کھنی بگڑنا وہ دی وجہ میں ٹرکڑی چپا کے توڑ لیا میرا لون لون گوائی دیندہ ہے کہ لون ڈے باز نے خدا پاک دی قسمیں میرے بھی بچے نے میرے یاں تینیاں نے میرے بچے منہوں انہیں پیارے نے انہیں موں گال نکلے پہلو اشارہ ہوئے تو میں ناکھلوتا ہمنا منہوں ہی ڈار ہوندہ ہے پر انہیں کو نہیں میرا لون گوائی دیندہ ہے کہ بدکار زناکار تے سارا اے جناب چندے دا تے چوٹ دا تے چوٹ دا کرو بار منوں پاوے نامن میں ترکڑی چپا کے توڑ لے نہیں تو انہوں چھڑنا پہنائے توسی نہ چھڑو کے توڑے بچے انہوں چھڑنا پہنائے ایک ہور گل میں کر کے جات چاہ مانگا دیکھو کسے ہور دا قصور نہیں میرے رشتے میں کھوئے نہیں میں بچے اندھو دور ہویاں اے لید ہے کہ میں طاقتور ساں میں حق تیساں میں انصاف نہ چلیاں بچے بھی کول نے رشتہ بھی کیتا ہے اگومی بچے نے ٹھیک ہے کوئی ملاس نہیں کیتا لیکن مشکلات آیاں نے سٹل ہے نہیں کئی پین پرا چھٹ گئے نے کئی فون بند کیتے ہیں ٹھیک ہے میرے رشتے برباد کیوں ہوئے نہیں یہ میرے ماں پہ وہ نے گلتیاں کیتیاں جہالت نہ لے وہ دا وہ دی پرائیس میں پھگتنا ہو اور پھگتی ہے ٹھیک ہے جی پینہ پراہماں دے ماں دے خون نہیں رشتے برباد ہوئے نہیں یہ ہونے سنا اور ہونے ہی چاہیے سنا وہ اوڑھ دے گال بالا بجے آسی تھی وہ کیسے یانے نے پوچھے ہونے کہا ماں اوڑھ دے گال کی بجے ہونے کہا پتر یہ ہو جانے گال یہ کچھ ہند ہے ساڑھے ماں پہ وہ یہ ظلم کیتا جہالت دی بجے نہ اونا دے بچیاں یہ پوٹنا سی اسی پوٹنے اپے خدا دہ واسطہ کا دیا نہیں ہو تو اسی یہ ظلم نہ کرو توڑیاں لادہ نو پوٹنا پہنے اور ایک نا ایک نو چھڑنا پہنے پنجاں کسام دے چندے کینڈا دے ویچے توڑے بچیاں نے نہیں دینی تو ڈی تھی پتر کے دے ویاں کرنا ہوئے مرزا مسرور کے پہ سال ویاں نہیں ہوں ڈیڈا میں بیعت کرے تو مینوں چندہ دے انہاں جتی نہ نہیں سمجھنا اکھراج ہو جگہ نا دا رشتے برواد ہو جنگی دو ایک آمنے سجنو یہاں آپ سامنے کھلو جو تی رشتیاں دیتے جڑی جڑی کروانی دینی پہ اندیجے دے لو تی بچیاں اپنے بچا جو یہاں مر جو انہاں کفر دے ویچے تی بچیاں انہاں لونڈے باردان دے حوالے کر جو تی رونگے توڑی لائے قبر دے جا کے جنار ہوئے دے میرے سے سو جتی مارے ہو میری قبر تے جا کے موتری ہو موتر نہیں ہے تو ساں ہوتا ہوں کی کرنے دے دیکھو کادیاں دا ایک بندہ جیو دا ہے شاید میری واہ سندا اندھا چوری صاحب دے 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 میں دے دے گھل اندھا میرے پیو اندھا میرے پیو اندھا ملانگو بنے اندھا ملانگو بنے اندھا تین نسلا کادیاں اندھا تین نسلا گلا مچ برباد ہو گیا ٹھیک ہے تو آڈے بچیاں دا کال اخراج ہو گیا تو آڈے کوری دا اخراج ہو گیا تو آڈے بچیاں دا رشتے جدویں ٹوٹنے رہے انہا تو آڈے قبر تا جاگے جے نا پٹے تا میرا نا اور بڑا ہڑی تو انہوں خدا سوچا دی تفیق دے تو آڈے مرضی ہے تے باقی ساڈا کام میں رہے گی گل ہلا آت دی ہلا آت اوکھے سوکھے بماری سیت موت زندگی سب کچھ نہ چل دا مت سوچو اور میری گل سنو گلنہ ہڑیاں مکدیاں نہیں جاؤ جا کے کار دیا نی پیر نی نیدہ نو جنہیں ویکھیا یا جہاں جان دا جاؤ جا کے پتا کرو سوٹے نا تو رہ دی چھتیس چھتیس انتیس سال عمرے سوٹا لیا کے توڑ دی میں انہوں پچھے آسی میں کہا تجھے ویڈیو جو نہ لینے تو میں شرم دے مارے اشارہیں جو پچھے آسی انہوں نے کہا فوری نے کھچ ترو کرنے دی کوشش کیتی ہے باقی سارے انہوں نے میرنہ ریپ کیتا ہے میں خود گل کیسی انہوں نے کہا فوری ہے نا مرزے مسرودہ پراہ انہوں نے ٹرائیاں ٹرائیاں کیتی ہیں جنہیں جو کا کھچ ترو دی گل پڑ ہی نہیں انہوں نے کہا باقی سارے انہوں نے میرنہ چوری صاحب یقین کرو پہ ظلم اکادیہ نہیں ہو ایک بچی دینا دنیا نہ کوئی قنون تھارہ سال تو بچی بچا چھٹا ہوئے او دنیا زیادتی ہوئے دنیا دی کوئی عدالت بچی بچے دی موقف سن دی وہ صدہ صدہ ظلم کی کر دیو دیو انہوں نے بادواں کو ڈر دیو تو انہوں خدا سوچا دی تفیق دے سوچو گور کرو میں شادی کی تیہ بچے بھی نہیں گو پہلے بھی کوئل نہیں ٹھیک ہے کرو بار بھی چل دا ہے نا بھی چل دا ہم دا ٹاکچا مگدے مریہ مل جان دا اور پھر انہوں نے اپنیاں کوڑیاں نا زنا کرنا انہوں پہہ دے گی جنات لب جان دی ہے دسو منہوں سوڑے میں مر جاں پھر ہو جانا نیدہ نا زنا کرتا جو سچا ہو جانا جی سوڑے پتہ لگے ویسے چوری کار تھا لیا آگیا مر گیا ہے اوکے جی پھر دسو پھر مرزتار دیاں چوٹھ ریاں بیتاں ستیاں ہو جانیاں نہیں پھر توڑے دماغ کی تھے ٹور کے نکسے کھوتے دیو پتروں پھر بڑسا بیننا جی جزاک اللہ چاہر صاحب بہت بہت شکریہ اگلا سؤال آپ سے جو ہوگا وہ جی ہے کہ آپ کے قبول اسلام کی وجہ کیا بنی ابھی میں ساتھ بشیر شاہ صاحب موجود ہیں یو ایسے سے سلام علیکم شاہ جی موالیکم سلام جی کیسے ہو بھائی الحمدللہ شاہ جی کیا حالچہ علیہ السلام جو ہوگیا تڑے بات سنینوں ہاں اور اور میں نے سوچیا کہ کیونکہ میں جانا میں کیا میں انہیں ہی آکے سوالو جوال دے رہے نا اچھا تسی پچھے کہ کیوں چھگی رائٹ اچھا بھائی اچھا 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 ٹھیک ٹھیک اچھا میں تے میں تے میرے بچپن چی منو لگ دا سی شرک جو 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 میرا ابا کر رہا سی لیکن میں منو عجیب لگ دا سی بھائی اور دیکھ لو اللہ کیسے لوکان دے دلوں میں پاندھنا ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے اللہ نے میرے دل میں پائی کہ یہ غلط ہے یہ میرا ابا شرک اور میں میرے ابا دی بہت عزت کرنا ہوں بر یہ شرک کیوں کر رہے تھے یہ ان لوکان کی کیوں احسنہ کر رہے تھا منو سمجھنے سی آ رہی پھر ہماری زندگی میرے ابے نے چندے وقت ہی زندگی بنا دیتی سی کہ اسی کام کرنا بھی چندہ بنانے واستے اور انہوں نے دینا اور ان کا دیانیوں نے نوکنیاں دینا سمجھا ہے جی بڑوں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات بھی نہیں جنہوں نے اسائلوم کے چل رہے ہیں جو بھی ہے سو میرا ابا انہوں نے کام بھی نہیں سکراندھا سارا کام ہوں میرے کام کرواندھے ساں دوجہ بیٹھے ہوندھے ساں چاہ پیرے ہوندھے ساں پانی پیرے ہوندھے ساں میں کوئی اٹھ نو سال دا تب منڈا ساں میں پورا دن کام کر سکنا مینوں میں اس عمر میں بندہ تھکنا نہیں سو اینیویز پہلے میں نے اے دیکھیا کہ اے بڑی ہے جیب ہے سو میں تے پچھے ہٹ گیا میں اور میرا دوجہ پائی میرا ایک اور بھی پائیے ساراں میں نے پساند نہیں سی اسی کہنا ہے ساں اسی آر دن کام کرنے ہیں کوئی چھوٹی نہیں کیوں اے نوازتے کیوں کہ اے نوازتے چندے جو رہنے ہیں آگر اسی کام کرنے بھی یہ نہیں تہین ہے اس کے چھوٹی نہیں ہے ساراں پڑی خاند پینڈا نہیں ہے وہاں اس میں چھوٹی نہیں چھوٹی کیا گریب لوگ کی انہیں اس چھوٹی نہیں دنے سو میں کہہنے ہتاں کی ہے پت میرا کوئی علم نہیں اسی کہ احمدیت کی ہے سانو صرف ایک انہیت سان کہ جیزززین انڈیا استقفر اللہ اللہ اسلام تے مرزہ بڑا چنگا سی سمجھ ہی نہیں سکتے صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ اس پاویوں نے کی لکھی آئے سو جب میں کوئی بارہ سال دا ہو گیا میرے میرا وڈا پڑا جنہا آپ لوگ نے آپ لوگ نے دیکھا بڑا بغیر تھے حرم شاہ ان نے شکیت لگائی دوجہ پراوان دی کہ اے تھے ساڑھی حلاف نے پھر میری اببینوں پتہ چاہے گیا پھر میری اببینے زبردستیاں شروع کر دیتیاں ساڑھی حلاف دیکھ لو احمدیت واسطے اے آدمی آپ نے دو چھوٹے مریان زبردستیاں کر رہے ہوئے کیونکہ اسی احمدی احمدی ایسی نہیں ہونے چاندے آ آ آ آ سانو کتھ آنا لگ دا ہے سانو بغیرتی لگ دی ہے کہنے نی ٹھیک ہے میں تو انہوں آر دن مارے گا پھر تو میری کہانی ایس قسم نکانی ہے پھر بھی میں کہا کوئی کہانی نہیں میرے 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 کو گلتی ہوگی یا میں نے جو جو نظر آیا میں میں بھی غلط سی میں اب بیدے آنکھیں لگ جانا سو میں بڑھا ہو کہ میں شادی کرن گیا پاکستان ربے سو میں روا دیکھا دوزار تین اور دوزار چور اتنے چوٹھے اتنے چوٹھے ان کی عبادتگاہ مجھ کوئی ہوندہ ہی نہیں مازمہ سے کوئی پہنچ دا ہی نہیں سو میں اے ساری بغیرتی دیکھی تے میں کہ اچھا لگ دا مینوں کتاباں پڑھنے بہیں گے اون میں کتاباں کھولا کیونکہ جو ایک ایڈ ہے اے حقیقت نہیں سو جب میں کتاباں کھولیاں لہوڑیاں دی کتاباں پڑیاں لہوڑی تے چوٹھے چور نے مولوی محمد علی جرا خود بھی چوٹھا اے انہوں نے کہنا ہے نہیں اے نہیں رائیت سو میں اوہ پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جتنے چوٹھ ان کے ہیں منہوں سارے نظر آگے اور یاد ارکو میری اردو اتنی چمی نہیں ہے میں اتنا اتنی تیزی نہ پڑھ نہیں سکتا سو انہوں نے گلنہ چپائیاں نے اردو دے بچ کے انگریزی چیز نہ آئیں مثلاً فور ایسا نو کہیں گے وفاتی عیسی علیہ السلام دے گال کر اے نہیں دستے کہ مرزے نے کیا سی کہ اللہ نے انہوں سیکرٹ دسیا سی جنا چپیا ہوئی گال سی اے نہیں دستے کہ مرزے نے قرآن پڑھ کے نہیں انہیں دماغ دویج گال آئی کہ عیسی علیہ السلام پہ ہوتا گے اس تک پر ہوا انہوں کہ عیسی علیہ السلام پہ ہوتا گے اس تک پر ہوتا اس تک پر ہوتا گے پہ کشمیر دے بچ بری دویج ہے اور یہ ان کا بڑا بڑا مجھا سی جرا آج کل کہنے نے مرزا جیابای کہنے نے مرزا جیابای کہنے مرزا وہ جسٹر ریسرچ کی تھی نبی ریسرچگی تھی نبی ریسرچر ہنے سو اگلتی بھی ہو سکتی سی کیونکہ اتنی شرمندہ نے کیونکہ بڑا بڑا چھوٹ ہے یوز آسف وہ نہیں ہے یوز آسف کوئی اور سی آدمی سو اینیہاں میں پھر لہوریاں دی کتابہ پڑھنی شروع کر دیتی ہاں تے منو سارے چھوٹ نظر آگے تے پھر منو عیسیٰ علیہ السلام نے بارے منو سم پھر بھی سمجھنے سی آرہی اور زیادہ بائیت ہم تنہوں بھی پتا ہوئے جیرے احمدی نکل دینے اور عیسیٰ علیہ السلام دے پھر بھی کہنے نے کیا فوت ہوگی کیونکہ ان کی دماغ میں کوئی بھی سارا مستق قادیانی گالپائی ہے جیری سچی نہیں ہے جیری قرآن کے حلاف حدیثوں کے حلاف ہر چیز دے حلاف ہے جیری یہود کہنے نے یہود اور حسائی کہنے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چھڑے گے اور اسی تے کہنے ساں کہ نہیں چھڑے گے سو اینیہا پھر 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 جب میں کتاباں پڑیاں میں میں کیا اوہ میں تھے پھاس گیا ان کے انہوں نے اندر ان میں کس طرح نکلاں سو جو جو بھی تھا میں نے پھر احمدیت چھوڑ دیتی سی دوزار پندرہ میں اور میں میرے اببے دے کاڑ گیا سا اور میں میرے اببے نے کیا سی اے جیرا مرزا سی ہے پورا دینہ فیون کھاندہ سی تاں میں احمدیت چھوڑے اور کوئی وجہ دی زورت نہیں اچھا اور میں جلدی نہ دستا میرا اببہ کھا دیا آنے کس طرح ہوئے میرا میرا دادا تے نہیں سکھا دیا آنے وہ تے سنی مسلمان سان میرا جیرا پردہ بھی انہیں گاؤں میں مسجد بنائی سی سو سو میں ایس چیز تو میں آ رہا ہوں گاؤں میں مندیر مندیر گجرات اور لالا مصر درمیان سو میرا اببہ کوئی پندرہ سال تا سی کدھی قرآن نے سی پڑھیا کدھی مسجد دادے دی مسجدیں کدھی وڑیا نے کیونکہ میرے اببے دی جیرا کی ماں سی اوہ دی کوئی اوہ دا پراہ سی اہم نے لگ دا اوہ دے پراہ نے انہوں کیا سی اپنے بچے ان بچے انہوں مسجد وڑھنے بھی نہ دے بھی انہوں کوئی کدھی قرآن بھی نہ پڑھا بھی سو میرے میں میرے چھے چاچت آئے نے کسی نو قرآن نے سی آنے کسی نے کدھی پڑھیا ہی نہیں ٹا میرا ابب کوئی پندرہ سال تیسانوں کوئی سی سی دا کدھی میں سے چا worse سنا ڈیسانوں کوئی مرا اسے چھے نہیں وہا میرا ابب گیا اور انہوں نے میرا ابب میری بیٹی دے گا میرا اببہ کادی آنی ہوگے دیکھ لو کچھ نہیں سی آندا کادی آنی ہوگے پھر پھر میری اببہ دمامو مرگے انہاں نے کہا نہیں میں شادی نہیں کرنی ہاں کادی آنی ہوگے انہوں شادی نہیں سکردے سو انہاں نے کوئی اور جگہ میری اببہ دی شادی کروا دیتی میری اببہ دی نوکری بھی دلوا دیتی اے میں کہنا ہے یہ پرسکتی لوکی نہیں ہے یہ پرولیڈ لوکی نہیں ہے کادی آنی بن جو تو انہی نوکری بھی لگ جائے نہیں ہے انہاں نے بڑا بڑا نیٹ ورک ہے اہمین سو میری اببہ نے ایس وجہ تھی میری اببہ نے کہا میں سارے بچے دے دا ہوں جتنی میں منہوں کوئی تک نہیں میرے بچے مارے جائیں میں سانہوں دے ناں کیونکہ انہوں نے میری اببہ دیتی میری اببہ بیوی دیتی سو یہ ہے پوری کاری کاری آنی ہے جسی انگل توں دیکھو انجرا مولو نور دین سی انہوں نے نوکری بھی چھت گئی سی مرزی نے نوکری دے تھی ڈبل پہ انہوں نے کہا اوہ تو انہوں نے کتنے میں ڈبل دینا جو بھی ہے انہوں نے کہا میں تمہیں گلونڈی بھی دے گا اچھا پھر میں کالج میں تھا میں نے احسارہ پڑھیا اور اچھا زیا بھائی میں نے اس سالے اسلام دی گال دی پوری یقین سمجھ نہیں سے آ رہی کہ امام ملک نے کیوں لکھے ایسیٰ علیہ السلام فورت ہو گیا دس سال پہلے سے ساڑھے کول جواب نہیں سی پھر کسی مسلمان نے جواب لکھے میں نے لگتا ہوا ناسی وقار اکبر چیما انہیں کہا نہیں انہیں کتاب جا کے چیک لیتی امام ملک نے کہا سی دو تین ایک انتے واسطے عیسیٰ علیہ السلام فورت ہو گئے پھر اللہ نے رفاہ کیتے ہیں تو انہوں واپس جنگی دے رہی تھی انہوں نے ایسے کس سمنیاں گلنا کی تھی ہیں پھر ابن حاظم ابن حاظم نے بھی کوٹ کر دینے ابن حاظم نے اوہ ہی گال دی ہی تھی مرزی نے پھر ٹوٹ ماریا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیوں خورت ہو گئے ساں پھر انہوں نے ایسی نہیں سیکھا جساں مرزا کہا رہا ہے اوہ کہنے نے اوہ فورت ہو گی پھر رفاہ مویا تھی عیسیٰ علیہ السلام نے مرکے بھی آنا ہوئے ہیں فیسیکلی اینہیں ہندووں کے جیسے کہ کسی اور دن اندر سو پھر ابن عباس تھی گال سی ان میں کوئی عالم نہیں بھائی میں کوئی شیخ نہیں کوئی امام نہیں میں عام جے آدمی تو منہوں سمجھنے اسی آ رہی کہ ابن عباس نے کیوں کہا سی کہ ممیتو کا ایکوز متوفی کا پھر اوہ ہی بھائی نے ریسرچ کی تھی انہوں نے کہا نہیں ابن عباس ممیتو کا پھر ابن عباس تھی کہہ رہی ہا سی کہ جیدی یہ آیات ہے چپٹر 3 verse 55 it's out of sequence کہ اے نہیں مطلب کیا وا کا مطلب اے نہیں کہ پہلے اے ہوئے گا پھر اے ہوئے گا انہیں کہا سی نہیں جیدی متوفیقہ ہو جب عیسیٰ علیہ السلام دو جی دفعہ آئیں گے پھر 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 ہوئیں گے اوہ مطلب ہے دو دن پہلے کسی سٹریم تھی انہیں دوری آبادی دی ریفرس تھی زیا بھائی تسی جاندے ہو دوری آبادی کون ہے کون دوری آبادی کوئی مسلمان تھا ہندوستان ہے نہیں انہوں کوئی نہیں جانتا دری آبادی دری آبادی دری آبادی دری آبادی انہیں ایک ہے وہ بھی خلط کیا دری آبادی کو کچھ بھی خلط کیا زیا بھائی سٹریم اون انہیں کیں سٹریم کسی مسلمان ہے کہ اوہ خن صلیب تھی چرائی گئے وہ انہیں رازی کہتا ہاں نہیں دوری آبادی نے کیا اسی پھر ڈی آبادی در لے میں نہیں چوٹ بہتا ہی چوٹ ہے صحیب چوٹ ہے اسی اس طرح انہیں یہ آرکھ گل میں چوٹ ہے آرکھگل جواں کردہ کی چوٹ ہے سو یہ ہے میری کہانی اچھا دودھا سوال کیسی کہ میں مسلمان کیوں ہویاں کیوں کہ میں ریسرچ کیتی ایولوشن نویج اور ڈارون چوٹ مار رہا ہی اور ڈائنسور بھی چوٹ سارا چوٹ ہے اور 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 میں نے کنفرم کیتے ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا سی آدم دنال جنات ایتھے نہیں سو جب میں ساری کنفرمیشن کیتی پھر میں ایم دین بھی نہیں ہو سکتا اور پھر میں میں مسلمان بن گیا اور یہ ہے کہانی اور میں آخری کارے گا جرا um the arabian horse see ya bhai the arabian horse is like the best horse in the world the arabian horse and it has one less rib uh so it can breathe so in a 100 mile race they were always the best so ask us some new things on here minnu islam to uh um lack ai اور باس میری باس آئی کھانی جی بشریر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ جزاکاللہ تشریف رکھیں ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی مجود ہے جتنے دوست سن رہے ہیں نیچے سب سے گزارے شاہ کے پروگرام کا لنک جو ہے سارے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں آج ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں ان کی گفتگو بڑی قیمتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم مشاورت بھی ہے اور کنونسمنٹ بھی ہے آہ تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہمارے ساتھ بہت ہی عرصے کے بعد ماشاءاللہ ہر دل عزیز اور جن کے جہاں پہ بے شمار فالورز ہیں بڑے ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا علی بھائی کی طرح ہے آج ماشاءاللہ علی بھائی بھی تشریف لائے چکے ہیں ادریس صاحب بھی جو ہے وہ کینڈا سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں تمام حباب کا بہت بہت شکریہ تو ابھی جو ہے وہ علی بھائی جو کے تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے پھلا موقع دیں ہم نے بڑا مس کیا ان کو اسلام علیکم علی بھائی والیکم اسلام سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے تو میں کافی بیزی رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ لوگ جو ہے پوچھتے رہے ہیں مجھے بھی پوچھتے رہے ہیں اور زیادہ بھائی وقتاں پہ وقتاں پتا لگتا رہا ہے لیکن مسروفیت اتنی زیادہ تھی کہ بس موقع نہیں مل سکا اس وقت ذرا کووڈ تھا تو بہت اچھے پروگرام آپ کے ساتھ کیے چودری صاحب کے ساتھ ساری جتنے دوست ہیں یہاں پہ ایک فیملی کی طرح جو ہے نا محول رہا ہے تو بڑی لوگوں کو آگہی بھی ہوئی ہے تو میں بھی کچھ خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماشاءاللہ اس وقت تو میں اکیلہ ہی تھا اور میری سسٹر ہی مسلمان ہوئی تھی اب تو ماشاءاللہ سارے ہی ہو گئے مرے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ لگا دیں جی تاجزارے ختم نبوهر زندہ بار زندہ بار مبارکا و لی بھائی بہت 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 مبارکا اور یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ سچائی کو پاتے ہیں نا تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو دوست ہیں خونی رشتے ہیں ان سب کو سچ کی طرف بلائیں پیار محبت سے کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ساری چیزیں ان کی کتب میں موجود ہیں وہ آپ دکھائیں ہو سکتا ہے وقت لگے گا میرے بھی فیملی میمبرز ہیں ان کو بارہ چودہ سال لگ گئے سمجھنے میں ٹھیک ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ایک بات یہاں پہ ضرور میں کہوں گا کہ جو طلبگار ہے اس کے اندر بھی وہ خواہش ہے کہ نہیں ہے سچائی جاننے کی وہ ایسے یہ ہے جیسے آپ آپ کے سامنے کھانا لذیذ ہو اور آپ کو بھوک نہ لگ رہی ہو تو آپ وہ نہیں کھائیں گے تو جب تک میرا یہ سارے پروسیس میں میرا ایک بلیو ہے کہ اگر آپ کی دل میں مرزے کی اگر محبت ہے نا تو وہاں پہ سچ نہیں آسکتا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی محبت نہیں آسکتی کیونکہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے وہ شتان کی نمائندگی کرنے والا انسان ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ سچے دل سے سچا رستہ تلاش کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے بلکل کسی قسم کا وہ نہیں رکھتے کہ بھئی یہ مرزا سچا ہے یا جس کو کہلو ایموشنل اٹیچمنٹ یا اس قسم کی کوئی بات ہے اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں رستہ تلاش کرتے ہیں آپ کو ضرور سچائی ملے گی اور میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ بات کرتے ہیں ابھی بات ہوئی حیاتِ مسیح وفاتِ مسیح اور اس طرح کی بات دیکھیں سیدھی سی بات ہے آپ قرآن کریم پڑھیں قرآن کریم میں ایسا کوئی پہلے کوئی واقعہ ہے جو مرزا کلیم کر رہا ہے عجیب عجیب طرح کے واقعات ہیں بالکل بھی نہیں ہیں ایسی چیزیں ٹھیک ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کہہ رہا ہے میں نے ایک مجھے یاد نہیں میرا خیال افزیتون کی سٹیم پہ کہا تھا دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کا سورہ بکرہ میں شروع کی آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کیا ان کے گدے کو بھی زندہ کیا ٹھیک ہے دوسری صورت ہے قرآن کی پھر اسحابِ کاف کا واقعہ آتا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوہ تین سو سال تک زندہ رکھا ان کے کتے تک کو زندہ رکھا ان کی کروٹیں تک بدلوائیں تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ تو اسحابِ کاف تو نبی بھی نہیں تھے جس کو ویسٹن ورلڈ میں سیون سلیپرز کی سٹوری کہی جاتی ہے ٹھیک ہے آئرلینڈ میں دن بھی منایا جاتا ہے تو وہ تو عام ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو پھر آپ خود سوچیں میں تو ابھی حدیث کی بات ہی نہیں میں نے کیا ٹھیک ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علی بھائی میں مازرک چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سکر بھی قرآن میں اور ان کی عمر کا سکر بکینا نکھا ہے قرآن میں ساڑھے نو سو سال کو زندہ رہا ہے جی جی بلکل میں بہت بریف بات کر رہا ہوں بلکل ان کو جو نا تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹ سمجھا رہا ہوں بات یہ ہے کہ اس شخص کا کردار آپ دیکھیں اس کی اپنی کلم سے لکھے ہوئے آپ میں ایک اور بھی یہاں پہ دعویٰ کرتا ہوں آپ مرزے کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں ڈازن میٹر کہ کوئی ایک کتاب کی بات ہے کوئی ایک کتاب اٹھا لیں اس میں سے آپ کریٹیکل سٹیڈی کریں اور کمپیرٹیو سٹیڈی کریں اسلام سے دیکھیں ذرا یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ کو صرف ایک کتاب چاہیے اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے باقی رہ گی بات کہ آپ کے اگر کوئی رشتے دار ہیں یار دوست ہیں جو اس کلٹ میں پھسے ہوئے دیکھیں یہ لوگ بلکل نہیں جانتے میرے پیرنٹس کی عمر ستر اسی سال ہو گئی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرزے نے نبیوں نے کا دعویٰ کیا ہوا ہے ان کو نہیں پتا ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو بات یہ ہے کہ ان کی جو باتیں آپ اس کو سن کے ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ لوگوں نے سٹیڈی نہیں کی ہوئی قرآن کی کمپیرٹیو سٹیڈی نہیں کی اس پر انکریج کریں انہی کی کتابوں سے بتائیں ٹھیک ہے باقی رہ گی بات جو آپ کا ٹوپک ہے میں اس کی طرف آتا ہوں چوزی صاحب نے بھی کہا بشیر بھائی بھی ادھر ہیں بابر بھائی بھی ہیں ساری ہیں تو یہ اس کلٹ سے نکلیں آپ خود ان سے پوچھ لیں اگر ان وقتی طور پر کسی سے کوئی چیز چھن گئی تھی جیسے اولاد دور ہو گئی یا آپ کے ماں باپ نراز ہو گئے بہن بھائی نراز ہو گئے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ لٹا دیتا ہے میں اکیلا تھا آہستہ آہستہ ساری چیزیں آگئی میرے بچے بھی چلے گئے تھے سب کچھ ہو گیا یہ میں نے بتایا ہوا ہے کونسی چیز ہے جو نہیں میرے پاس ہے یا چوزی صاحب یا بابر بھائی کے پاس یا بشیر بھائی کے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ایمان کی جب آپ نے ایمان پالی ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عزماتا ہے ہر کسی کو عزماتا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ آپ پہ یہ ٹیسٹ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اور یہاں پہ کسی نے بات کی تھی مجھے یاد نہیں کہ جی اخراج ہو گیا جماس آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل کیا آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ کتابیں کھولیں دیکھیں اس کو پڑھیں یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال رہا ہے کہ سوچو اس چیز پہ تو بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہے باقی دوست بھی ہیں تو بس مسروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملا تو آج میں سن رہا تھا تو میں نے کہا آج ضرور میں شامل ہوں گا تو تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام علی بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ جی میں جتنے دوستوں پر بھی سن رہے ہیں ان کو بھی میں ذرا تھوڑا سا بریف طرف قرار دوں علی بھائی کا علی بھائی ہمارے انتہائی جو ہے وہ اس چینل کے اور ہماری ٹیم کے جو اہم میمبر بھی ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں کچھ عرصہ قبل انہوں نے قادیانی کلڈ کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا یہ اکیلے تھے ان کی باقی ساری فیملی جو ہے وہ قادیانی ہی تھی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی انہوں نے بہت سارے پروگرامز ہمارے ساتھ کیے بہت زیادہ ریسرچ ورک ہے انہوں نے کافی سارے پروگرامز کیے لیکن اس کے بعد چونکہ یہ بیزی ہو گئے لوگوں نے بہت مس کیا لیکن انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اپنے جو باقی فیملی میمبرز تھے ان کو سمجھانے کی ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اللہ تعالی نے ان کو ان کی میند کا اور ان کے حوصلے کا صلح دیا آج انہوں نے خوشکبری سنائی ہے آکے ہمیں جس سے ہمیں ساتھ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ایک سال ہی ہوا ہے کہ پہلے میں اکیلہ تھا اور آج انہوں نے بتایا کہ اللہ حمدللہ ان کی ساری فیملی کادیانی کلٹ جو ہے اس کو ترک کر کے سلام قبول کر چکی ہے تو ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو ہمارے ساتھ ہے ادریس بھائی بھی موجود ہیں ادریس بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ٹک ٹاک پہ ہمارے ساتھ جانا چندہ سسٹر ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں وہ بھی ایکس کالیاں دی ہیں ازیاء بھائی ایک سوال ہے سبھی دوستوں سے چھوٹا سب جی جی ازیاء بھائی جی جی بولیں چاہ سب اچھا ایک سوال ہے بابر بھائی صاحب ہیں علی بھائی بھائی بڑا بڑی کشی ہوئی آپ آئی ہیں شاہ صاحب ہیں لے لیں گے سوال اگر ان کو کوئی آج بولے بابر بھائی صاحب کو ان سے میرا سوال ہے بابر بھائی سے علی بھائی سے اور شاہ صاحب سے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو پرائیوٹ میں یا کوئی میسیج میں یا کوئی ویسے فون کر کے بولے کہ آپ نے عام دیت چھوڑی ہے عذاب آپ پہ آجنے ہیں اور اللہ سے ڈریں اور آپ دیکھنا برباد ہو جائیں گے تو ان تینوں کو اس سے سوال ہے ایک ایک لائن میں جواب دے دیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہنسی آتی ہے جی بابر بھائی بابر صاحب دونوں کو سوال کرے کوئی کادیا نہیں ملان گئی یا ہور کوئی کہ دیکھو دی اپنا ویک ہی ہونا مر جانے اٹھ جانے اٹھ جانے اٹھ جانے نہیں نہیں بلکہ اس بندے دی حالت دیتے رحم ہندے عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی جو انبیاء ہوتے ہیں وہ عذاب لے کے آتے نہیں وہ تو رحمت اللہ عالمین ہوتے ہیں انبیاء تو عذاب کی بات بتاتے ہی نہیں اے نا دا انبیاء را کی تلک انا بدکارا ہندہ لیکن تو انہوں ساں کے گارہ ہندہ ہے کہ تو انہوں ہاں ساں ہندہ کی ہندہ ہے میرا صاحب لے تو انہیں ساں ہی ہے پیچھو ساں علی بھائی جدہ تو اٹھے کو بارے جو کمنٹ کرے یا کو گال کرے کہ وائی علی بھائی تو انہوں توہاں چھڑیا ہے انہوں مرزے مسرور دا پلنا ہے انہوں کچھ نہیں رہنا تے تو انہوں پھر دارہ ہندہ ہے کہ یہ نہیں ہندہ کی ہندہ ہے چودری صاحب آپ کا سوال جو ہے نا بہت اچھا ہے ان کے حساب سے میں بتاتا ہوں مرزے کی اپنی کبھی کوئی دوا قبول نہیں ہوئی تو بدوا کیا قبول ہو نہیں ہے ٹھیک ہے مرزے نو تسی لانت پہو تسی اپنی گال کرو کمنی اندھی ہے سنکے کہ اذاب نہ آجے یا آتنوں کے دل لکنوں درد شروع ہوجے یا سورے ہوئیانا انہوں نے خیال ہندے نہیں کہ انہوں نے خیال بھی دور ہو گئے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آپ ایسا سوچنا بھی کہہ لیں کہ ایک شائعبہ تک بھی اس چیز کا وہ نہیں ہوتا شاہد صاحب مائک نے نیڑے ہو تو انہوں کدھی لگا ہوئے کہ تو ہی پورا ایک بلاغ بنایا ہے بڑی تنیاں دیکھ دی اور ملین تو زیادہ تو انہوں شاہد صاحب کدھی ڈار آیا ہوئے کہ بھائی مرزا صاحب دے باریج لہن آتے کہ دے پوڑنا جاوہاں یا ڈوب جاوہاں یا روڑ جاوہاں کائی کر رہے ہیں ڈوب جاوہاں کائی کر رہے ہیں نیے ڈوب جاوہاں ڈوب جا جاوہاں ڈوب جا آیا تمہیں ڈوب جاوہاں ڈوب جاوے جی جی اس میں یہ ہے کہ بہت شکریہ پہلے تو یہ ہے کہ سچی بات ہے جی تینکیو ویری مچ بابر صاحب دیکھت ہوئی ہے کہ سارے بھائیوں کو آج دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے جی جی شامل اس لیے اگراؤں کی ہے ویسے تو یہ ہے کہ آپ بہترین بہترین پروگرام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آج سب کو دیکھتے ہیں کے یہ انتائی خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب دو ہزار چھے میں جب میں اتنایا تھا ٹرانٹو میں تو صرف میں اور شیخ صاحب احمد شیخ صاحب صرف دو بندے تھے تو آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وہ ساری نمائنگی آپ سارے بھائی بہترین پارے ہیں آپ کے پروگرام انتائی افیکٹیو ہیں لوگ سنتے ہیں لوگ اس پر نظمی انسپائر ہو رہے ہیں آپ کے سارے ان پروگراموں سے تو باقی ہے کہ بابر صاحب سبیل چودی صاحب علی بھائی یہ سارا بہترین بہترین جوانو وہ نمائنگی کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے اگین بہت ساری گوڑ بیشی صاحب صاحب کے لیے ہیں تینکیو ویری مچ دیر بہت شکریہ آدری صاحب دیر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوسنا اور پیشے کے لیے حاصل وکیر ہیں پاکستان میں بھی وکیر تھے یہاں بھی وکیر ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں اور ماشاءاللہ مین ٹی وی پہ یہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں لا نبی کی آبادی اور اس وقت سترہ سال پہلے کیا بات کر رہے ہیں دوزار چھے کی تو سترہ سالوں میں اللہ تعالی نے آپ کو بہت سارے دوست دیا ہم نے بھی شیخ صاحب کو سنا اور اس وقت واقعی وہ اکیلے تھے اور ہمارے جو پائیونی ارز ہیں وہ تھے ان کے ساتھ ایک چودری صاحب آتے تھے جاویر چودری صاحب آپ بھی تھے تو الحمدللہ یہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تو آج اس کا سمر کو دیکھ رہے ہیں خود ہی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر زیشان صاحب ہے اصل میں میں نے مائک اس لیے لے لیا کہ ویسے تو چونج صاحب بھی ماشاءاللہ علی بھائی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر بولنے والے ہیں زیار سور بھائی شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ آئین ہیں تو اس ٹیم تو جاری ہے اور ڈاکٹر زیشان صاحب ماشاءاللہ میں انڈیا سے جوائل کر لیے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سب سے پہلی چیز تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج میں کتنا سوش ہوں ایک عرصہ ہو گیا تھا باور ہوئی آپ سے چودری صاحب آپ سے بشیر صاحب چودری صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے چودری صاحب ہیں انہیں یہی فکر ہے جی چودری صاحب کا جواب ہو گیا ہے میں ذرا وہ چندہ سسٹر جوائن ہوئی جی ڈیاب بھائی ایڈریس بھائی نے بات کیا ہے اس کے بعد بابر بات صاحب نے زشان صاحب کو بولنے کا موقع دیا زشان صاحب نے ابھی کوئی آدھا ویٹ بات کیا تو ان کی سننے تو پھر اس کے بعد میں رہا کی بات سنتیں جی ڈیابر بھائی جی ڈیابر بھائی جی ڈیابر بھائی جی ویعالیکم بس چودری صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا ہمارے کو رہن کر دیا کرے تھوڑی سی بات اردو کو بھی کر دیا کرے حالانکہ آج آپ کی پنجابی مجھے سمجھ میں آئی ہے تھوڑی تھوڑی باور بائی کی وجہ سے باقی آج میں سے سنوں گا شان بھائی ایک میں چھوٹا سی جواب دے دوں اردو کا ایک تو یہ ہے کہ مجھے پنجابی بولنے کا زیادہ مزہ آتا ہے نمبری دوسری بات جو ہے دردو بولنے والے بھی کادینی ہوں گے لیکن یہ جو گجران والا سیال پوٹ حافظ آباد کے لوگ جو ہیں یہی لوگ ہیں مین کادینی پیروں کو پالنے والے ان کے ڈائپر دونے والے ان کی گاڑیاں صاف کرنے والے ان کے گھروں کے چار پریاں بچانے والے ان کا جو سمان لانے والے اور ریب کا سارا انتظام کرنے سارے بدنسیب یہ گجران والا سیال پوٹ حافظ آباد کے ملنگ ملنگی اس کو پاپی رائٹ کروالہ ہاں بلکل میں آپ سے یہ ارض کروں کہ یہ لوگ پنجابی ہیں اور دوسری بات ایک تو آگیا سوشل میڈیا ایک آگیا یہ کلٹ ننگا ہو گیا سوشل میڈیا کے وجہ سے اور دوسرا جس طرح کے یہ کلٹ ہے مثال کے ایک ہی مثال لینے کہ پچاس قسم کی چندے نئی نسل نہیں دے گی پرانے پاگل تو دے دیتے تھی یہاں پہ میں چندہ کی بات کروں بابر بار صاحب نے بات کیا یہاں پہ بچوں کو پیسے دیں تو وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ میرے پیسے ہیں میرے فائیو ڈالری یہ میرے ہیں دوسرے کو بولے گا تیرے ٹونی یہ وہ ہمارا دور تو یہ نئی نسل میں نہیں ماننا تیس سال یا پینتیس سال سے جو پر ملانگ ملنگنیاں پھنسے ہوئے ہیں گجران آلہ سے آلکوٹ ہاف ساباز کے ان میں سے اکثریت انگوٹھا چھاپ اور پنجابی ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں اور انہی کو سمجھانے کے ضرورت ہے تیس سال سے جو چھوٹے کہا دیں ملانگنیاں ہونی ہیں وہ آپ مرزا مسرور جو یہ بوکے دے موالا انہوں مننگے نو کیا وہ نئی نسل ہیں کہ نئی کیا وہ شادیوں پہ قبندی سٹیٹ کسی کنیڈین بچے کو کوئی لہنڈے باز مرمی کہے کہ آپ سیملی میں جگڑا ہو گیا آپ انہیں نا نہیں جوتی انہیں اکھڑا میں تیرا میں تیرا اخراج کروں گا انہیں اخراج تو اپنا بھی کارتا میرا بھی کارتا پر توں کہوں نہیں میں اپنے بچے کو ملنا ہے that's my girl that's my boy who are you کہ تینوں میں آکے جاس تم سے جاس تلوں تو ہمیں تیس سال سے جو نیچے ملانگنیاں وہ ہیں ہی نہیں ملانگنیاں وہ بیسے چھوڑ گئے ہیں جب پر ہمیں جابی ہیں سارے ان کو اٹھا چاپ انہوں نے میری سامجھ ہوں دیئے تو ڈیواز میں آلہ میں اللہ ملانگنیاں شکریر ملکو لہا اگرام صحیح تفصرہ ہے کہ عشق میں مجنوع فرہاد ہونے کے نہیں عشق میں مجنوع فرہاد ہونے کے نہیں نئے زمانے کے لوں برباد ہونے کے نہیں نئے زمانے کے لوں برباد ہونے کے نہیں تو یہ نئی نسل کو برباد نہیں کرنا ہے بہلہ یہ وہ کسی بھی لینگوز میں وہ تمہیں ایک انجیل ہے جہنگ گولا تھا اس کا اب دل پر نائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزیز شان بھائی ہمارے ساتھ ادھر ٹک ٹاک پہ بھی کافی ساتھی موجود ہیں چندہ سسٹر ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ کافی انہوں نے ختم انبوت کے والے سے اور قادر نکلڈ کو ایکسپوز کرنے کے والے سے بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے ان کی بہت زیادہ کام ہے انہوں نے بھی اس قادر نکلڈ کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا بھی ہم ان سے بات کریں گے کچھ اسلام علیکم چندہ سسٹر ہیں چندہ سسٹر ہیں جی جی آپ سے جو ہے وہ گفتگوئی کرنی ہے سوال آج ہم یہ رکھ رہے ہیں جتنے بھی صاحب کا قادر نکلڈ میں تھیں اس کا حصہ تھی تو آپ نے قادر نکلڈ کو کیسا پایا دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے کیا کیا چکر بازی ہیں ان کی کیا کیا پروپرگنڈے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شروع کریں اور دوسرا قویسچن اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کے قبول اسلام کی وجہ کیا بھی بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ زیادہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میرا تعلق جو ہے دائشی کازیانی فیملی ہے اور میرے پڑھ دادہ جو ہیں کتف دین ان کا نام تھا انہوں نے تاؤن کے دنوں میں ملتا کازیانی کے گھر گئے تھے راہ رجات مطلب کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بچایا جائے گا باقی ساری دنیا فوت ہو جائے گی انہوں نے تب بیعت کی تھی اس کے بعد جو ہے میرا تعلق خاص ایک جو بہت زیادہ کٹر اور سخت قسم کی فیملی تھی میری اور ربا میں ہمارا گھر ہے اور یہ کہ میں نے کیسا پایا میں نے ایسا پایا جیسے بچپن میں ایک بچے کو یاد کروایا جاتے تو یہ یاد کروایا جاتے کہ اسلام پورے کا پورا جو ہے وہ شکوا ہے اور ہم نے جواب شکوا تیار کرنا ہے یعنی کہ ہم نے مسلمانوں کے مقابل جو بھی سوال جواب ہوتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے پورے کے پورے اسلام کو کس طرح سے آپ نے جواب دینے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا جو وجہ بنی تھی وہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں مجھے قادیان جانے کا موقع منا تھا اپنی والدہ کے ساتھ تو ادھر جا کے مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ قادیان کی ہوائیں جو ہیں وہ مکتہ مدینہ کی فضائیں ہیں اور ادھر بڑا روحانیت ہے اور بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی بستی ہے اور نارمل سی اور سارے سکھ سردار ادھر کام کر رہے ہیں ان کی بزموس ہیں ادھر چند خیریں قادیانیوں کے اور پوری جو خلقت ہے وہ ربہ سے لے جاتے ہیں ادھر ڈیوٹیاں لگتی ہیں اس چیز میں مجھے موقع بھی ہے کہ میرا جو سٹارٹ تھا وہ قادیان کا سفر تھا جہاں سے مجھے سوچنے کا اور دیسنے کا مکہ ملا لیکن میں بات نہیں کر سکتی تھی کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آپ کے ایک بگرد محول آپ کے سارے رشتے دار جب یہ ہوتے ہیں آپ بات بسکل نہیں کر سکتے لیکن میں اپنی والدہ سے چھپ چھپ کے بات چکتی تھی اور کتاب حاصل کرنا ایسے تھا جیسے بہت بڑا مشن ہے یہ کہتے تھے کتاب نہیں مل سکتی کوئی بھی نا تو پھر شکر ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ کچھ نہ کچھ موقع ملا پھر میں سٹوڈنٹ تھی مجھے باہر آنے کا موقع ملا مشرف کے دور میں بلجیم میں آئی ادھر پھر اسائلم لیا کیس پاس ہوئے پھر ادھر آکے مجھے صحیح طرح سے جو پورا لٹریچر ہے پڑھنے کا موقع ملا تو کچھنے کراتے دوزار چودہ میں دوزار چودہ کے انڈ میں مجھے مطلب تیس سال کی عمر میں کاتھیانی ہے چھوڑنے کا موقع ملا اور میں نے میری والدہ نے اور میری والد تینوں نے ہم نے چھوڑی تھی اور میرے والد کیونکہ بہت زیادہ سکتے ان کو قائل کرنے کے لئے مجھے ذرا ٹائم لگا تھا ورنہ میری والدہ جو تھی اگر میری والدہ میرے ساتھ اسلام ایکسپٹ کر لیتی تو میرے والد کی اور میری والدہ کی آپس میں اطلاق ہو جاتی یعنی کہ الہدگی ہو جاتی تو شکر الحمدللہ ہم تینوں نے کادیاں چھوڑی تھی اور دوسرا یہ بات بھائی کہا رہے تھے کہ ڈر مجھے ویسے ذاتی طور پر میں اپنا بات کروں کہ مجھے تنہا رہ جانے کا ڈر جو کھنا وہ کبھی بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے نقصان نہیں پنچار ستی تو بلکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی بیوٹی پھالر کا کام کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پھر میں نے ایڈوکیشن سٹارٹ کی پھر میں نے اپنے دماغ کو رگڑا پھر پڑھنا شروع کیا تو دو تین سال مشکن تھے لیکن جیسے کہ بات کر رہے ہیں خدا تعالیٰ نے ہر چیز واپس کی اور ڈبل ڈبل پھر کی واپس کی اور بیلجیم کی جو مطلب عدالت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں فیملی کورٹ کی جج بنی میں پہلی وہ لڑکی ہوں پاکستانی جسے موقع ملا ہے عدالت میں بیلجیم کی عدالت میں فیملی کورٹ میں بطور جج کام کرنے کے تو یہ سب خدا تعالیٰ کے جو ہے احسان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یہ انہی کے دل میں جاگتی ہے جو تجسس رکھتے ہیں جن کے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شاغل اور کہاں مرزا قادیانی کا مذب قادیان بس جزاک اللہ جی سسٹر بہت بہت شکریہ اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ابھی ہم نزید گفتگو کریں گے آج جو ہے وہ ایک انتائی اہم انونسمنٹ کرنی ہے ہم نے وہ تمام احباب جو ہے وہ لازمی گوھر سے سنیں اور تشریف رکھیں ادھر ہمارے کچھ پرانے ساتھی مجود ہیں جیسے شاہل کالوں بھائی ہیں یہ ٹک ٹاک پر محرصت مجود ہیں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ختم نبوت کے اس سے مدان میں ہم آئے تھے سوشل میڈیا پر اس وقت ہمیں بابر بٹ بھائی بھی نظر نہیں آتے تھے ایسے چودری صاحب بھی بعد میں آئے علی بھائی بھی بشیر شاہ صاحب بھی نہیں تھے چندہ سسٹر بھی ہمیں بعد میں نظر آئی ہیں اور بہت سے حباب ہیں جنت مائیہ بھی تشریف لائیں تھیں اتیہ غفار صاحبہ تھیں عمر منیر صاحب مربی ہیں وہ بعد میں تشریف لائے بہت سے بے شمار ایسے حباب ہیں جنہوں نے ہمارے دیکھتے دیکھتے اس قادیہ نکلٹ کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا بات کو مقصر کروں گا کہ جب ہم شروع شروع میں اس میدان میں آئے تھے تو ہم ایک وہ لڑکپن تھا تو بس گالی گلوچ والا مرزی تلانت بے شمارت مرزی تلاؤ مرزی یہ کام ہم نے کیا اس کے بعد جب ہم میں مچیورٹی آئی ہم نے سیریس اس کام کے پر محنت کی ہمارا اس میں کمال کوئی بھی نہیں ہے یہ جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہدین ہیں ان کی کابشوں سے دیکھتے دیکھتے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اس قادیہ نکلٹ کو قبول چھوڑ کے اسلام قبول کیا اس پہ لانت ڈالی اور پھر وہ جو ہزاروں چھوڑ کیا ہے ان سے آگے مزید ہزاروں نے اس قلٹ کو چھوڑا ایسے چودری صاحب جیسے تشریف فرما ہے بابر بٹ بھائی ہیں بشیر شاہ صاحب ہے علی بھائی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے چندہ سسٹر ہیں اور شمسدین بھائی ہیں عرفان محمود برک صاحب ہیں انہوں نے جو منت کی ہے اتنے قادیانیوں نے چھوڑا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اب قادیانی ہیں کے لیے جو ہے وہ ایک خطرے کا گھنٹی بن چکے ہیں قادیانی ان لوگوں سے بہت خوضت ہے معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اس پہ یہ سوچا کہ تقریباً سوہ سو سال ہو گیا اس کلٹ کو کیا ایسی بات تھی کہ آج ہم جیسے مطلب ہم کوئی عالم نہیں ہے بقیدہ ہم نے کوئی درست نظامی نہیں کیا ہوا بس ایک دین سے محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے دین سے لگا ہوا ہے ہم نے کچھ عرصہ کوشش کی ہے اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہمیں وسیلہ بنایا ہمارے بھائیوں کو وسیلہ بنایا ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا کس نے ہمیں سنکے کس نے بابت بھائی کو سنکے سالکالوں کو سنکے بشیر شاہ صاحب کو سنکے سب آباب کو سنکے شمس الدین بھائی کو سنکے لوگوں نے اسلام قبول کیا کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ایک ایسے منظم طریقے سے یہ کام ہو ایسے منظم طریقے سے کام ہو کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی اگر ہمیں موقع دے تو ہم اپنی زندگیوں میں اس کلٹ کا خاتمہ دیکھیں ہم نے بہت ریسرچ ورک کیا ریزلٹ یہ اس پہ نکلے ہیں کہ اگر یہ کام منظم طریقے سے کر لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ قادیانیت یہ دو چار سال کی مار ہے اس سے زیادہ نہیں گزریں اس پہ ہم نے یہ سارا ریسرچ ورک کر کے ایک ہم نے ایک نیا ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے وہ متعرف کروانے والے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم کیا ہوگا کہ گیارہ سال کے لیے ہم اس میں بچے کو لیں گے ہم نے یہ بچے سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تداد میں بابر بٹ ایسے چودری شمس الدین بھائی علی بھائی ہزاروں کی تداد میں سال کالوں زیار سول ہزاروں کی تداد میں ہم بنانا چاہتے ہیں ایسا ایٹم بامبو کہ ایک بچہ پندرہ سولہ سال کا ہے قادیانیوں کا بڑے سے بڑا مربی اس کے سامنے آ جائے اس کو ناتکہ بند کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحفیق دے ہم اس میں کام جاب ہوں گیارہ سال کا ہمارا کورس ہے گیارہ سال میں ہم نے بچے کو لینا ہے گیارہ سال کے رئی یعنی کہ چار پانچ سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو لیں گے اس کو گیارہ سال میں ہم نے کیا کروانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون تو ایک تو جو پاکستان میں بیسک ہے جو ایڈوکیشن ہے میٹریک لیول کا وہ ہم نے اس کو کروانا ہے گورنمنٹ کی سند دلوانی ہے نمبر دو اس کو قرآن پاک ایسا حافظ بنانا ہے جو کہ آلریڈی مدارس میں جو اخوال ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تیار ہوتے ہیں لیکن ایک چیز کی کمی لگتی ہے کہ وہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ان کے معنی کا ان کو نہیں پتا ہوتا وہ سنا سکتے ہیں قرآن پاک اوپر زبان نہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب مفہوم کیا ہے بچے کو ہم قرآن پاک حفظ کرائیں گے تیارہ سال میں اور اس کو ارگدو اور انگلش ٹرانسلیشن کا بھی ماسٹر بنائیں گے وہ جو آیت پڑھ رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا اس کا معنی کیا ہے اس کا شان نزول کیا اس کی تفسیر کیا ہے آپ اس کے سامنے ایک آیت رکھیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا اس پہ آپ نے ایک سپیچ دینی ہے وہ اس آیت میں ارگدو میں ارگدو میں انگلش میں تین زبانوں میں سپیچ دینے کے قابل ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بچے کا ذہن دیکھتے ہو ان کو مختلف شعبے دینے اگر وہ قادیانیت میں انٹرسٹڈ ہے ہم نے اس کو قادیانیت کے لیے ڈیبیٹر بنانا ہے کہ وہ قادیانیوں کو تبلیغ کرے اگر وہ کرسچینٹی میں ایک ایسا ڈیبیٹر بنائیں گے کہ انشاءاللہ گیارہ سال کے بعد فارغ ہونے والا ہمارے ادارے سے جو بچہ ہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا مربی بڑے سے بڑا پوپ پادری اور بڑے سے بڑا پندت بھی آ جائے تو انشاءاللہ وہ اس سے ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہوگا اور ڈیبیٹ بھی ارابیگ اور انگلش دونوں زبانوں میں وہ ماہر ہوگا ارابیگ میں سکلز ایسے دیں گے کہ دیارہ سال کے بعد جب بچہ وہ میٹرک لیبل کا ہوگا فارغ ہو کے جائے تو وہ اپنی اعلیٰ تلیم اور اگر اس کے ضعیف والدین ہیں والدہ اور والد تو تین لوگوں کی نہ صرف وہ کفالت کرنے کے قابل ہوگا کمپیوٹر سکلز کی بیس پہ اپنا آن لائن ورک کر کے بلکہ وہ اپنی اعلیٰ تلیم جو ہے اس کو بھی جاری خود اپنے بل بوتے پہ رکھنے کے قابل ہوگا یہ ہمارا مشن ہے اس مشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنا جگہ پرچیز کی ہے اور اس پہ ہم کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اس کی میں تھوڑی سی جلک آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ تمام احباب کو ایک تو یہ بھی پتہ چل سکے کہ ہم نے کام شروع کیا ہے اور دوسرا اس کی اہمیت کا بھی تمام احباب کو پتہ چل سکے اس کی اہمیت کتنی ہے آج کے دور میں یہ سب سے اہم کام ہے اہم ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کو جتنا ان بدبختوں نے نقصان پہنچایا ہے نہ صرف اسلام کو بلکہ مسلمان کو اتنا کوئی نہیں پہنچا کسی نے نہیں پہنچایا ان کا سارا زور اسلام کے خلاف ہے ان کا سارا زور مسلمان کے خلاف ہے یہ ابھی مجھے ایک انفرمیشن ملی ہے ائرپورٹ ملی ہے کہ جرمنی میں کچھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا لیٹر جو ہے وہ ایشو کی ہیں اپنے فالورز کو کار دیا نہیں کلٹ نے اس پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس لیٹر سے جو ہے ایک بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ابھی جو فلسطین کا اور اسرائیل کا معاملہ جنگ کا چل رہا ہے یہ بدبخت فلسطین کے نام پہ چندہ کٹھا کر کے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور اس لیٹر سے بڑے سارے نکشافات ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے تو آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگ ایسے بچے ایسے جنریشن تیار کریں جو کہ آنے والے وقت میں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں وہ بیروکریٹ بنیں وہ کوئی فوجی افسر بنیں وہ کوئی سیاستدان بنیں وہ کوئی انجینئر بنیں وہ کوئی ڈاکٹر بنیں وہ کسان ہو وہ کوئی جینے کا مقصد جو ہے وہ اسلام مسلمان اور انسانیت کی بلائی ہے وہ ہر جگہ پہ کہیں اس کو قادیانی ملتا ہے تو اس کو تبلیغ کرنے کے قابل ہوگا ایسی جنریشن جب ایک انشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں سامنے آئے گی تو دنیا میں انشاءاللہ یہ قادیانی کلٹ کو جو ہے وہ ختم ہوتے دیر نہیں لگے گی دنیا میں قادیانی نظر نہیں آئے گا اگر اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامجابی تا فرماتا ہے اس کے لئے ہم نے جگہ پرچیز کی ہے یہ ہمارے انجینئرز ہیں انہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا ہے آرکیٹیکٹس ہیں انہوں نقشہ میں تیار کر لیا ہے نقشہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسرچ سینٹر بھی ہوگا یہ جو سکول کا میں نے آپ کو بتایا یہ سکول ہے ریسرچ سینٹر ہے پھر اس کی یہ اپنے ادارے کی مسجد ہے مسجد کا نقشہ وغیرہ ہم نے تیار کر لیا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری مسجد کا انشاءاللہ مسجد کا نقشہ بھی ہم ایک جدید موڈل جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اس میں پودے وغیرہ ہم نے لگا دیئی ہیں اور اب جو ہے اس ادارے کو آگے اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا ہے یہ زیار سلکہ نہیں ہے میرا نہیں ہے میرے ساتھ جو ٹیم ہے جو مخلص دوست ہیں اور آپ سب احباب آپ لوگوں کا یہ کام ہے آپ لوگوں کا یہ ادارہ ہے آپ لوگوں نے خود کو اس کا حصہ دار بنانا ہے اس کا مالک بنانا ہے اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس ادارے کو آپ نے کامجاب کرنا ہے تاکہ ہم جلد سے جلد اس کو تعمیہ کر کے اس میں جو ایڈیوکیشن سسٹم سسٹم میں مطارف کروائیں امیر اور غریب کے لیے کام پیکج جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہوگا کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا ان کو ہم ٹوٹلی فری یہ بچے تیار کریں گے گیارہ سالوں میں اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو ترتیب دی ہے اس سارے ادارے کی کالکولیشن کر کے مسجد کے لیے جو ترتیب ہم نے دی ہے وہ ایک مسلحے کو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے کہ ایک مسلحے کی جگہ اگر آپ اس کو سپانسر کرتے ہیں آپ اس کو جناب ڈیڈیڈ کر سکتے ہیں اپنے جو پیارے آپ کے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ڈیڈیڈ کر سکتے ہیں اور ایک مسلحہ ہم نے یہ اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک مسلحے کی جگہ آپ ڈیڈیڈیڈ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو آپ اس کو سپانسر کر سکتے ہیں وہ مسلحہ آپ کا ہے وہ مسلحے کی جگہ آپ کی ہے تا حجات ساری زندگی جب تک تا قیامت یہ مسجد قائم رہے گی اس مسلحے پہ اس کے اردگیرد اس مسجد میں جو بھی عبادت ہوگی آپ اس کے سواب کے مستق ہوں گے اور جو باقی ہے سکول جو ہے اسلامی سکول ہے ریسرچ سینٹر ہے اس میں بیٹھ کے انشاءاللہ ہم یہ جو کام گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں بقیدہ ہماری ٹیم بیٹھے گی جو پروپر جو ہے وہ طریقے سے منظم طریقے سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس قادرینی کلٹ اور جتنے بھی دوسرے اسلام کے مخالف کلٹ اٹھے ہوئے ہیں سب کو انشاءاللہ کانٹر کریں گے اس کے لئے جو سکول ہے جو ریسرچ سینٹر ہے اس کے لئے ایک روم کے حساب سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک روم جو ہے وہ آپ سپونسر کریں وہ آپ پانچ لاکھ رپے میں ایک روم کو سپونسر کر سکتے ہیں وہ آپ کے نام کا روم ہوگا آپ اس کے مالک ہوں گے آپ ہی جو ہے وہ اس کو تمیر کریں گے اور یہ سارا ادارہ یہ سب بائیوں کا ملکے ان کا اپنا ہوگا ان کا ذاتی ہوگا وہ اس کے مالک اور وہ اس کے اونر ہوگی تو یہ آج کی انانسمنٹ ہے یہاں پہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں ہم بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں روزانہ روزانہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی معاملات میں شاتی بیاں میں اپنے ہم طرح کے پیسہ کماتے بھی بے انتہا خرچ کرتے ہیں لیکن وہ پیسہ جو خرچ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے کرتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرچ کرو اور گن کر نہ کرو حدیث شریف ہے خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فنا ہونے والے اموال کو دنیا میں خرچ کرو یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اعلیٰ درجے کے احوال پاسکو اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو میرے دیو اور رزق میں سے دو تاکہ میں تجھے دنیا اور آخرت میں رزق عطا کرو اللہ کے رستے میں آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل اور ٹریپل اور فتنی کتنے گناہ کر کہ آپ کو واپس دے گا دنیا کے لئے جو خرچ کرتے ہیں واپس نہیں ہوتا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر یعنی اللہ کے رستے پر خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا تو یہ مت سوچیں کہ ہم اگر اللہ کے رستے میں اس نیک کام میں خرچ کریں گے تو پتہ نہیں ہماری رزق میں کمی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ٹریپل کر کے دے گا اس دور میں آج کے وقت میں یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے تمام احباب بڑھ چڑھ کر اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں اس کا حصہ دار بنیں یہ آج کا اعلان تھا آج کی یہ آناؤسمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ ہم رابطہ کرنے کے لئے لنک اس پروگرام کی دسکرپشن میں دے دیں گے تو تمام احباب جو ہے وہ اس میں لازمی شامل ہوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم نکال کے کام کرتے ہیں قادیانیت کے حوالے سے ختم انبوت کی حوالے سے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ سارے کٹھے ہو کے منظم طریقے سے جب کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیلے اکیلے کی کابشوں سے آپ کے سامنے ہیں لوگ کیسے اس کلٹ کو دردہ در چھوڑ کریں گے تو جب ایک منظم کابش ہوگی تو اس کے بعد اس کا سمر کیا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے ابھی میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ میرا ایک پسٹن یہ تھا کہ قادیانی کلٹ کو بہتر انداز میں اور منظم طریقے سے کانٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا حتمت اپنی حملی اپنانی چاہیے یہی سوال آج پہ ہمارے پینلسٹ سے میں رکھوں گا ٹک ٹاک پہ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں میں اب تھوڑا سا ان کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ سارے خیال کریں ہولی سپیرت صاحب جو ہیں وہ ہمارے ٹیم کا بہت اہم حصہ ہیں اور ہمارے بہت ہی صحابہ علم ہماری ٹیم کے ممبر ہیں ان کا نولیج ان کا وزدم اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ بہت عالی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو قادیانیت کے حوالے سے بھی اپنا ازارہ خیال کریں دوسرا جو ہے اس ادارے کے حوالے سے بھی اپنے ازارہ خیال کریں چاند الفاظ آپ سے سننا چاہیں گے اور اس قادیانی کلٹ کو بہتر انداز میں اس کا قلعہ کامہ کرنے کے لئے ہمیں کیا اتدامات کرنے چاہیے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حالی سپیرٹ صاحب آپ سے مخاطب وہاں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب شاید موجود نہیں ہے بابر بات بھائی آپ سے بزارش کروں گا آپ اس بارے میں کچھ اپنے زیارہ خیال کریں پھر ٹک ٹوکر دوسرے ساتھی جائے جو کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اسی طرح کے کاموں کی ضرورت ہے اور میں بڑی تعریف کرتا ہوں اس کی اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کابش کو تو ہمیں بھی ایک منظم ادارے کی ضرورت ہے دیکھ لیں کہ ہم نے آتھی کے موہ پہ تھپڑ مارا ہے جو کروڑوں ڈالر لیتے ہیں لوگوں سے اور اپنے انہوں نے ویب سائٹس بنا رکھے ہیں اپنا ٹی وی چینل این کا جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے اسلام کے خلاف پرپیڈنڈا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو ریڈیو پہ پروگرام چال رہے ہوتے ہیں پرائنٹ آئین یہ لیتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے اور جو پرنٹ لیٹریچر ہے ان کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو میل میں جاتا ہے وہ الگ سے ہے اور جو یہ جو ٹھیلے وغیرہ لگا کے مختلف مارکیٹو اور مالس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ الگ سے ہے تو یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی قادیانیت کا بیڑا ذرکویا ہوا ہے اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور الحمدللہ یہ حالتیں نظہ میں ہیں اور اس کا سروائیول بڑا مشکل ہے بلکہ بحال نظر آتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر کابش کی کوشش کی جو فورمر قادیانی ہیں یا سابق قادیانی یہ ایک بہت بڑی طاقت بام کے سامنے آئے ہیں اور ابر کے آئے ہیں تو انہوں نے قادیانیت کی کمر توڑتے رکھ دی ہے اب ہمیں ضرورت ہے کہ ایک منظم طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہو کیونکہ یہ منظم ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کا تو یہ کاروبار ہے یہ بزنس ہے ان کا تو ہم ایسا جس طرح کہ آپ نے کہا ابھی یہ جو زمین آپ نے پرچیز کی ہے کہ اس میں جو بھی شخص جو کوئی ڈونیشن دوارہ دے گا تو اسی کے نام پہ مسئلہ ہوگا یا اسی کے نام پہ کمرہ ہوگا تو اس میں آپ کی کوئی ذاتیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کوئی ذاتی فائدہ آپ کو پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جتنے بھی ہم معلوم مدد کر سکے کریں اور اسی طرح کے اداروں کی زور کا اور اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رکھے اور تادم مرگ اس اسلام پہ قائم رکھے اور ہمیں اتحاد بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے دوستوں کو دیکھ کے کہاں کہاں سے ہم آتے ہیں ابھی یہ سسٹر ہے بیلجیم سے آئی ہوئی تھی اور چودری صاحب کیلگری میں ہے میں تو رانٹو میں ہوں اپنے علی بائی شاید نیوزیلینڈ یا اسٹری دیا میں ہے تو دنیا ساری سے ہم جڑے ہیں تو کسی وجہ سے جڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ادارے جس طرح کا یہ قدم آپ نے لیا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے اور اس میں ہمیں ہر طرح کی جو تعاون ہے مدرمہ چاہیے بہت شکریہ بزاق اللہ بہت شکریہ مرتضی آوان بھائی ہیں مرسا ٹک ٹک پہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اپنا ازارے خیال کرنا چاہیں اسلام علیکم مرتضی آوان بھائی مرتضی آوان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے شاید ان کو آواز نہیں آ رہی سہل کالوں بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ ختم و ربوت کے بہت پرانے مجاہد ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ اپنا ازارے خیال کرنا چاہیں اسلام علیکم سہل بھائی سہل بھائی آپ موجود ہیں لگتا ہے سہرائس ہو گئے ہیں شان بھائی ہے جی اسلام علیکم شان بھائی شان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کہیں میری آواز ہی تو نہیں جا رہی ٹک ٹک پہ آواز ہی نہیں جا رہی ہے پھر تو آپ کی آواز آ رہی ہے آواز ہی تو اچھے ٹک ٹک پہ کوئی ساتھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری آواز آ رہی ہے ٹک ٹاک پہ کنیکشن بریک ہو گیا ہے اچھا 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 کنیکشن بریک ہو گیا ٹک ٹاک پہ سب ہی غیب ہو گئے ماں سے اچھا 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 یہ تو بڑا کام فراب ہو گیا ہے چلیں میں اس کو ذرا سوٹوک کرتا ہوں اگر کچھ ہوتا ہے تو افضل بھائی آپ سے درش کروں گا آپ اس بارے میں کچھ اسلام علیکم سراج سلام سب کو ایک جگہ دیکھ کر بڑی بڑی خوشی ہوئے ورنہ ان لوگوں نے تو افواہ اولانی شروع کر دی تھی کہ ساڑ مرزا کا نشان ہو گیا ہے مرزا کا نشان ہو گیا ہے بڑی آواز شور آ رہی ہے جنہی ترسی آ رہی ہے جی راکرز چاند صاحب اپنا ذرا مرزا کا نشان ہو گیا ہے مرزا کا نشان ہو گیا ہے کہ ڈیلی ہم جو تھے وہ شترول کرتے تھے اور یقین کرو کہ ایسے بنا بنا کے مارے ہیں کہ ایسے فیکٹ دیکھو سچائی جو ہے نا آپ اسے نہیں چھپا سکتے سچائی نکل کے باہر آئے گی اور یہ اگر یہ اس فہمی میں خوش فہمی ہے ابھی بھی پڑے میں بہت سارے قادیانی حضرات کہ جو یہ نہیں سوچ رہے کہ یار ہم جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ساری بکواس ہیں مگر جس طریقے سے یہ اس کے پیچھے میں اس کو بلیو کر رہے ہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں یہ فائنلی اس گوئنڈو بلو اپنے پیچھے اور آپ نے زیا بھائی آپ نے جو بھی کہا ہے نا یہ میں نے بھی آج صبح سنائی یہ کہنا میں ایک دوسرے فیلم سے کہ قادیانی حضرات جو ہیں یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں اور بہت دوسرے ملکوں میں ایون پاکستان میں بھی ہو سکتا کرتے ہوں کہہ رہے ہوں کہ صاحب ہم فلسطین کے لیے چندہ کٹھا کر رہے ہیں لیکن یہ ایکچولی اسرائیلی سپورٹ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیلیوں نے ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے ان کو قادیانیوں کو وہاں رکھا ہوا کبابیر میں تو یہ یہ کوئی ان کی ہمدردی فلسطینیوں سے نہیں ہے پلیز مسلمان بھائی ان کو چندہ نہ دیں یا جس کو بھی چندہ دیں اس سے پہلے ویریفائی کریں کہ وہ کون ہے آنکھیں بند کر کے چندہ مد دیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ چار سو بیس ہیں اور یہ مکاریاں کر رہے ہیں یہ ابھی تھوڑے دن پہلے سٹریمز میں آئے تھے اور فلسطینی بیچاروں کو جو نہتے مارے جا رہے تھے ان پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے یعنی کہ جسٹ امیجن کہ ایک بچہ جو ہے فلسطینی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس کو اسرائیلی وہ جی ہے وہ شوٹ کر رہا ہے اور وہ لائفنگ یعنی لائف ایک ہوتا ہے نا ہے کہ جس لائف ایک ہوتا ہے لائف جو جس میں آپ کی جو دل کی فیلنگ ہے آپ جو برین کے اندر جو ہے ڈرٹی مائنڈ وہ نکل کے سامنے آ رہا ہو تو یہ وہ چیز تھی اور پلیس کری آن میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑے خوش ہوئی آہ ایسنک آہ ایسنک آہ ایسنک آہ آہ ایسنک آہ آہ ایسنک ریونین ہماری ریونین ہو رہی ہے آج آہ بڑا خوش آلی بھائی سلوٹیو سلوٹیو آپ نے جو خبر دی بہت عظیم خبر دی میں بڑے رسے سے اس کا انزار کر رہا تھا اور یقین کریں کہ آپ نے جو خبر دی ہے there is nothing better than this nothing better than this in this world and I think اللہ will give you more انشاءاللہ and you will see you will be very very successful in this world انشاءاللہ آخرت also and انشاءاللہ when we will depart from here thank you very much sir میں نے یہ کہنا جزاکاللہ بہت بہت شکریہ علی بھائی سے بزارش کروں گا کہ علی بھائی ایک تو آہ اگر ان کے مائنڈ میں کوئی سجیشن ہے کہ کس طرح سے کیا کام کرنا چاہیے کادیانیت کے حوالے سے اور دوسرا ہمارے ادارے کے حوالے سے بھی کچھ ان سے سننا چاہیں گے علی بھائی جی جزاکاللہ آہ زیا بھائی شکریہ سب سے پہلے تو میں افضل بھائی کا شکریہ ادا کر دوں آہ شکریہ آپ کے کمنٹس کا دیکھیں ہدایت کا جو طلبگار ہوتا ہے نا اسی کو ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جو کہہ لیں کہ خود ہی طلبگار نہیں ہے سچائی کو جاننے کا تو اس کو بھی رستانی ملتا سچ کا باکریہ زیا بھائی آپ نے جو یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو جدید تقاضوں پہ چلائیں جو بھی آپ یہ سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیٹس ٹکنالوجی استعمال کریں پھر ریفرنسز وغیرہ جو ہیں انگلیش کے بھی بشیر بھائی کے ویب سائٹ پہ ہیں پھر دوسری اردو تو پاکستان میں آئی ہے اصل میں اوڈینس جو نیکس جنریشن آ رہی ہے ان کی وہ زیادہ یورپ امریکہ ویسٹن ورلڈ میں ہے ٹھیک ہے وہ اردو نہ پڑ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں شاید تھوڑی وہ سمجھ لیتے ہوں لیکن وہ جو ڈیپتھ ہے وہ نہیں ان کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو کیونکہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ کوئی ایڈوائیس یا کس طرح اس چیز کو لے کے چلیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو آڈینس دیکھنا پڑے گا آپ ٹارگٹ کس کو کر رہے آڈینس پاکستان میں ہے سب کونٹیننٹ میں ہے یا اگر اگر انٹرنیشنل آڈینس کو کرنا ہے تو پھر آپ کو گروپ کہہ لیں جو انگلیش کو اچھی طرح سے فلوینٹلی ایکسپلین کر سکے اور پھر ریفرنس دے سکے تو عربی تو ہے یہ ہے اردو تو ہے ساتھ میں تو آپ کو اس فورم کے لیے تیار کرنے پڑیں گے سٹوڈنٹ تو جہاں پہ آپ کے آڈینس ہیں تو یہ میں کہوں گا باقی آپ بہت ایکسپیرینس ہیں اس معاملے میں تو اس پہ میں کیا کہوں ہوں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ ہی لوگ ہیں کیونکہ پاکستان میں اردو جاننے والے جو لوگ ہیں اور ویسے بھی کادیانی جو وہ پاکستان میں بڑے کام رہ گئے ہیں وہ سارے باگ بھو گئے ہیں جہاں سے تھوڑی تداد رہ گیا بھی یہ اپنا فتنہ جو پھلا رہے ہیں ادھر ان لوگوں میں پھلا رہے ہیں جن کی زبان نہیں ہے انگلیش بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اسفل جو تارگٹ ہیں ہمارے وہی آڈینز ہیں جو انگلیش سپیکرز ہیں انگلیش بولتے ہیں انگریز بولتے ہیں یا عربی دان جو لوگ ہیں عرب کے جو لوگ ہیں کچھ لوگ کو انہوں نے ورگ لیا ہوا ہے تو انٹرنیش لیول پہ ہم انشاءاللہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اسی حساب سے ہی جدید تقاضوں کے این مطابق ہم یہ ایک نئی جنریشن انشاءاللہ تیار کرنا چاہتے ہیں اور اس ایڈیوکیشن سسٹم کو ہم نے یہ اسی مقصد کے لیے اور اس تمام آج کے زمانے کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کرنے کا پلان کیا ہے تو اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام بھی بھائی سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ادارے کا ریسپونس ملے تو بس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہو ہم نے یہ ادارہ بنانے کا آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس کا کام انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اور جو ریسپس سینٹر ہے اس میں ہماری پوری ٹیم بیٹھے گی انشاءاللہ جو بڑے منظم طریقے سے آپ سب لوگ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے سب منظم طریقے سے جب کام کریں گے تو پھر یہ کادین کٹ جو جو دوست آپ پوچھ رہے ہیں ایک بھئی اس کا پوچھ رہا ہے ویب سائٹ ہماری بن رہی ہے بنی نہیں ہے اپلیکشن بھی ہماری تیار ہو رہی ہے وہ جیسے تیار ہو جائے گی ہم آپ کو بتا دیں گے یوٹیوب پہ میرا کونٹیکٹ نمبر بھی نیچے چل رہا ہے اور میں نے اس کا جو اکاؤنٹ انفرمیشن ہے وہ بھی انونسمنٹ کے ساتھ ہی میں شیئر کی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ ہماری آج سٹریم ہے اس کے دسکرپشن تھوڑی سی بزاد بھی کر دیں کہ یہ پاکستان کے کس پارٹ میں کس شہر میں ہیں یہ صوبہ پنجاب کی بہاول نگر میں ہم یہ بنا رہے ہیں جی ٹھیک جی جی شان بھائی ہیں شان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ٹک ٹک پہ ان سے گزارش کروں گا اس ادارے کے والے سے اپنا ادارے خیال کریں اور قادیانیوں کا جو فتنہ ہے اس سوالے سے بھی فرمائیں اسلام علیکم شان بھائی جی جزا اللہ بہت پیارا پروگرام اور یقین منی دل سے دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو اور ہم افرٹ کریں گے انشاءاللہ میں اپنے سب جاننے والوں کے ساتھ شیئر جتنا سب بھائیوں نے چندہ سسپر نے بات کی دل سے یقین کریں فیل ہوا کہ کس طرح سے یہ مرزائی جماعت کادیانی جماعت لوگوں کو ایک دھوکھا دیا ہوا ہے جال سازی فراڈ کے دریئے اسلام بیجنے کی پوچش کی جارہ ہے اور اس پر چندہ جمع کیا جارہ تو میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کا محب جزا اللہ شکریہ ساحل کالو بھائی آپ کے بھی کمنٹ لینا چاہے ساحل بھائی آپ موجود ہیں شاید وہ ہیں مسٹر ای بی آر صاحب ہیں جی اسلام علیکم جی میرے خال ساحل بھائی بھائی سے دور ہیں مسٹر ای بی آر صاحب سلام علیکم آپ کو مائی کال سلام و الحمد اللہ آپ سمائیں جی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں میرے زائیت کے تعقق کے لیے ہر میدان میں اترنا چاہیے جو میدان بھی ہو جی س میدان بھی ہو لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور میرہیت کے تعقق کے لیے اور تجر کے تعقق کے لیے ہمیں ہر میدان میں انشاءاللہ اترنا پڑا تو اتریں گے اور اللہ آپ کی محنت کو قبول بھائیں ہے جزا جزا خیر دے تمام احباب جو ہے وہ اس آنونسمنٹ کو اپنے خلقہ احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ پغام پہنچ بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ یوٹیوب کے اندر بیٹھ کر کے ٹک ٹاک میں بیٹھ کر کے آپ لوگوں کے ذہنوں کو نہیں بدل سکتے ہیں اور جو پرانی نسلیں ہیں ان کو آپ کو اگر اللہ پاک ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے لیکن ان کی دماغ میں ایک اس طریقے سے وہ کلٹ بھرا ہوا ہے کہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے لیکن جن کا نکلتا ہے تو پھر اللہ حافظ ان کو عزت بخشتا ہے جیسے کی علیوائی ہیں دوسری چیز جو آپ کا یہ کونسپٹ ہے بہت ہی اچھا ہے اتنا زبردست ہے کیونکہ اس سے کسی بچے کا فیچر جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ایک مدرسہ ہے اس سے بچوں کو مدرسے کی دینی تعلیم حاصل ہوگی نہیں آپ نے جو کونسپٹ جیسے سمجھایا ہے کہ بچوں کو میٹریک یعنی دس وی تک کی ایڈیوکیشن آلڑی مل جائے گی اور اس کے بعد اگر آگے کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ خود اپنی کمائی سے اپنے اپنے پرسکٹ کر سکتا ہے اپنے ماں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بل سکتا ہے تو یہ کونسپٹ اور یہ جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے کیونکہ تاجیانی کلٹ کو ختم کرنا یہ صرف اور صرف ایڈیوکیشن کے جلیے ہی ہو سکتا ہے یوٹیوب پر ڈیبیٹ کر کے آپ کچھ کو بدل سکتے ہیں پوری قوم کو نہیں بدل سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی بلکل ہمارا جو ہے وہ پلین مشن ہمارا یہی ہے ہم صرف میٹریک بچہ دس سال میں کرتے ہیں ہم نے صرف ایک سال ایکسٹرہ لے رہے ہیں اس میں بچہ قرآن پاک کا حافظ بھی ہوگا اور اس کو قرآن پاک کی انگلیش ٹرانسلیشن کا بھی پتا ہوگا انگلیش ٹرانسلیشن کا بھی پتا ہوگا تفسیر کا بھی پتا ہوگا انگلیش اور آرابیکلی لینگویج کا ماہر بھی ہوگا اور وہ بچہ ایک ڈیبیٹر ہوگا وہ اس کے ذہن کے ساب سے ہم اس کی ذہنی نشو نوا کریں گے اس کے ذہن کے ساب سے وہ جدر اس کی دلچسپی ہے تو وہی شعبہ اس کے ذمعے لگایا جائے گا وہ قادیانیت کے والے سے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ قادیانیت کے لئے انشاءاللہ ایٹم بمب ہوگا اور ایک بہترین لیویٹر جس کے سامنے پندرہ سال سولہ سال کا بچہ ہوگا اس کے سامنے آپ مرزے مسہور کو کھڑا کر دیں قادیانیوں کا بڑے سے بڑا مربی کھڑا کر دیں گفتگو کروالے انشاءاللہ بچہ ان کے بڑے سے بڑے مربی پادری کوپوں کو بھی کھانسنے نہیں دے گا انشاءاللہ اگر یہ پروگرام تیار ہو گیا نا اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سکسس ہو گیا نا یہ ایٹم بم نہیں بنکی ہائیڈروزم بم بنکے قادیانیوں کے اوپر گرے گا اور ایسا گرے گا ایسا گرے گا کہ ایک ہی بار میں ان کا پورا قلعہ کمہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھائی ویب سائٹ کا پوچھنے ہیں ویب سائٹ ابھی ہماری بن رہی ہے بن جائے گے اس کو اگریس دے دیں گے اور ابھی جو ہے وہ ہم نے صرف جگہ اس کی پرچیز کی ہے نقشہ تیار کیا ہے ابھی ہم یہ ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو میرا کونٹیکٹ نمبر نیچے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اکونٹ انفرمیشن جائے وہ میں نے شیئر کیا ہے جی جی سہر بھائی آپ نے ایک بات کہی کہ اس کے سامنے چاہیں ہمارے بچے کے مرزہ مسرور کو کھڑا کر دیجئے مطلب کیا تھا مرزہ مسرور آپ کو لگتا ہے تو یہ نام اپنے لیے بھی دکا سے وہ صرف اللہ جناہوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے بلکل صحیح ہے وہ تو سب سے بڑا جاہل ان کا خلیفہ ہے ان کی جماعت میں مربی پھر بھی خود آلد علیہ اس سے دکاہ کبھی نہیں ہوتا اور زیا بھائی وہ لجناہوں کے سامنے بچیوں کے سامنے صرف ایک ہی ایڈیوکیشن دیتا ہے وہ بھی سیکس ایڈیوکیشن اس کے ویڈیو ہم دیکھے ہوئے کئی بار وہ بچیوں کو بار بار سال کی بچیوں کو سیکس ایڈیوکیشن دیتا ہے فیورٹ اس کا جو ہے وہ یہ کیا اس کو کسیم جگت ہے چلیں جی لگا رہے ہیں اسلام اللہ بھائی ہیں میرے صرف اسلام علیکم اسلام اللہ بھائی اسلام اللہ بھائی اسلام اللہ بھائی مجھائے بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی شکر الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں نا سکریم آپ کی دیکھ رہا تھا درمیان میں سو گیا میرا سوال بابر بھائی سے ہے سگیر بھائی تو اب چلے گئے دوسرے جتنے بھی جو صاحب کا ایکس قادیانی جتنے بھی ہیں صاحب کا قادیانی جتنے ان سے یہ سوال ہے کہ جیسے یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ مولوی تو تلواریں لے کر کھڑے ہیں ایک دوسرے کو کاتنے کے لیے وہ تو فرقہ فرقے اتنے زیادہ ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور کس فرقے میں جاؤ گے تو دوسرا فرقہ تند کرے گا آپ کو اس جیسی بہت باتیں کرتے ڈرائیا تھا کیا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا آپ نے دین اسلام میں جب لوٹ کر مسلمانوں میں آئیں تو کیا آپ نے دیکھا یہ کہیں کہ ہم فرقوں میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں جیسے جھگڑ رہے ہیں ان باتوں کے جیسے وہ لوگ بڑی تکچر بھیانک قسم کی بتاتے ہیں کہ آپ اڈجیس نہیں ہو پاؤ گے ان لوگوں کے درمیان میں تو بہت سارے قادیانی حضرات ایسے ہیں کہ جو چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم دین اسلام میں شامل ہوں گے تو کس فرقے میں ہوں گے دوسرے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے اب جتنے بھی قادیانی ہے ایکس قادیانی وہ جتنے بھی ایکس قادیانی ہے کسی فرقے والے نے بھی ان کے اوپر کبھی کوئی سوال نہیں کیا اور ہم اپنے برابر کے بھائیوں کی طرح مسلمان مانتے ہیں بلکہ ہم سے اب میں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بھرک کر کے ہیں کہ انہوں نے دینے حق کو پہس جانا جی اسلام علا بھائی بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور بڑا زبردست سوال ہے جو دوسرے دوست ہیں اس وقت چاہید نہیں علی بھائی نظر نہیں آرہے اور تیوریس سب بھی چلے گئے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے دس لاکھ سالوں میں بھی ہمیں وہ عزت نہیں ملنی تھی واری نسلوں کو بھی نہیں ملنی تھی جو مجھے مسلمانوں میں عزت دی ہے الحمدللہ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں لوگ مجھے پیچان لیتے ہیں کہ میں قادیانیت کے حوالے سے کام کرتا ہوں اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے تو میں تو یہ رہایتیں نہیں لیتا لیکن وہ خود ہی پیسہ نہیں مجھ سے لیتے کوئی چیز میں لوگوں کو سودا سلف لوں کہیں پہ کوئی چیز میں مرمت کروا ہوں موبائل میرا خراب ہو جائے کوئی اور کام ہو تو جو پیچان لیتے ہیں مجھے وہ تو الٹا بٹھا کے پاس سے پیسے خرچ کر کے چاہے پانی پلا کے تو مجھے بیجتے ہیں بہت سارے دوست مجھے جب بلاتے ہیں بچوں کی سالگرہ ہو یا کسی کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہے یا نکاح ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ فلاں فلاں دن میں مصروف ہوں تو یقین کریں کہ کئی بارے ایسے ہوا کہ لوگوں نے جو تاریخیں وہ بدل دی نکاح کی تاریخیں بدل دی سالگرہ کی علاقے تاریخ نہیں بدل دی جاتی لیکن وہ بھی انہوں نے بدل دی کہ کسی اور دن منا لیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو مزا نہیں آئے گا تو الحمدللہ اسلام میں آکے جترین عزت ملی ہے وہ قادیانیت میں رہتے ہوئے کبھی بھی نہیں ملنی تھی یہی پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اور کھلا بول رہے ہیں تو اس میں تو قادیانیت میں گرام ہوتے تو ایک ایک جملے ایک سکنوٹ نہیں ہوتی اور دیکھا جاتا کہ آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کہ ہی قادیانیت کو رب سا دینا تو یہ خوف زدہ جو لوگ ہیں جو جن کے احساب پہ ار وقت ایک طرح کا خوف رہتا ہے وہ اس سے باید دکھ رہے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے یہ میری درخواست ہے ان لوگوں سے میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان کو کہ یہ سوچیں کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے کیا یہ قادیان کے مرزوں کے لیے جینا ہے یا اپنے لیے جینا ہے تو الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور میں نے تو آج تک میں اپنی بات بتایا اسلام اللہ بھائی کہ مسجد میں جاتے ہو میں نے تو کبھی اوپر دیکھا بھی کہ کیا لکھا ہے اللہ کا گھر ہے میں جا کے نماز پڑھ دیتا اور نہ ہی آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ تمہارا فرقہ کیا ہے کیا نہیں تو یہ فرقہ فرقہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ ان کے پلے اور ہے کچھ نہیں یہ ٹھارہ سو ستاون کی جنگ زادی کے بعد کی پیداوار ہیں ہمارے لوگ ہیں ہم سے بھول ہیں بہت سارے لوگ عیسائیت میں بھی گئے قادیانیت میں بھی گئے ہماری طرح بولتے ہیں ہماری زبان بولتے ہیں ہماری طرح قاتے بکاتے ہیں تو یہ انگریز کی باقیات ہیں انہوں نے تب سے فرقہ فرقہ کھیلنا شروع کیا جب ان کا اپنا مطمدی کفار کی اکومت تھی گوروں کی ان کے پاس گیا اور فرقہ رجسر کرونے گیا وہ فرقہ کفار کے پاس گیا کہ اسلام کا فرقہ رجسر کرو وہ کافر رہن رہے گے کہ ایسا شعبہ کونس ہے جہاں پر فرقہ رجسر کریں یہ دوسروں کو فرقہ فرقہ بتاتے ہیں جتنا ظلم اس جماعت میں ہے روح زمین میں کسی مذہبی تمزیم میں کسی مذہب میں نہیں ہے یار ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ مجھے کوئے کہ جاؤ ہم تمہیں تمہیں اسلام سے نکلتے ہیں یہ جماعت سے جب نکالتے ہیں تو ایک درامہ انہوں نے رچائے ہوا ہے نظام جماعت سے نکالا ہے بھائی نظام جماعت اور جماعت دو مختلف چیزیں ہیں کون ہو تم نکالنے والے اور اس کی بیستی کر کے اس کو ذکھ پہنچا کے پھر اگر وہ واپس آنا چاہے تو اس کو کہے گے کہ لکھ کے معافی مانگو دنیا کا کوئی ظالم جابر اکمران مجھے بتا دو جس نے لکھ کے معافی مگوائی ہو یہ ان کے ضمیروں کو مردہ کر دیتے ہیں ان کو شاد ہو لے کے چوبے پا دیے لکھ کے معافی مانگو ہم ریکارڈ میں رکھیں گے اس سے تو بت رہ کے کادیانی ہوں کہ ناک سے لکھی مانگو معافی مانگو لکھ کے کون ہو تم اخراج ہویا ہوا ہے کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہا کوئی رشتہ دینی رہا اس کلٹ میں جتنا ظلم ہے جتنا جبر ہے شدان نے لکھ کے نہیں معافی مگوائی یزید نے لکھ کے نہیں معافی مگوائی فراون نے لکھ کے نہیں معافی مگوائی یہ لکھ کے معافی مگوائی اور شاباش ہیں لوگوں اصل میں میں نے دیکھا ہے کہ کادیانی جو ہے کادیانی مرزو کے سامنے آئے تو پولیو زیادہ بچے کی طرح اس کی ٹانگوں میں تاقریقوں نہیں رہتی وہ کامنا شروع کر دیتے ہیں اس قدر انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے مرزا طائر یہ کہتا تھا کہ مولوی تم مانے گے ایم ٹی اے انہوں نے منایا مولوی کے خلاف بڑا پراپک گھنڈا کیا ہمارے گھروں میں اگر مولوی کا نام لیا جائے تو آپ ہسے نہیں تو خیال کیا جاتا تھا شاید یہ ایم ٹی اے تھی چھوٹیا ہے آپ نے ہسنا ہے ٹھٹا گھرپا ہے مولوی کے نام پر یہ ہے نا میں نے دیکھا اب بچے تھے تب تو یہ انہوں نے کوئی انیمیشن کر کے ایڈیڈنگ کر کے اس وقت تک مولویوں کی آنکھیں دکھاتے تھے بڑی کار کے در پروڈیوسر نہ دکھائے تو دوسرے دن پروڈیوسر کام نہیں دھائے ایم ٹی اے پہ کہ مولوی ڈنڈے اٹھا کے آ رہے ہیں اور کادیانی ڈونڈ رہے ہیں بڑا پروڈنڈ انڈکی علماء دین کے خلاف کیوں کہ ان کو پتا تھا جب ان کو پکڑ دیا علماء دین جو پکڑنا ہے کسی اور کے یہ تھے نہیں چڑھیں گے یہ تب ہی اسی لیے گئے تھے جو ترمی اسمبلی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ سوال جو آپ یہی اب اختیار نے کرنی ہیں جو کہ ایک لبرل آدمی ہے اور یورپ کا پڑا ہوا ہے یہ بھٹو بھی امریکہ یورپ کا پڑا ہے ایک لبرل آدمی ماری طرح داری بھونا تو اس کو تو ہم چکر دے رہے گے یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں سارے علماء دین تھے جو کھانے کے وہ قادمے وقفے میں وہ فیڈبیک دیں گے وہ سوال ان کو دیں گے وہ علماء دین یہ مشروط طور پر مرزم ناصر گیا تھا وہاں اسمبلی میں اور یہ شرط اس کی پہلی کہ علماء دین مجھ سے گاریکٹ سوال دکھ لیں آج تک ان کا کوئی خلیفہ علماء دین یہ سارے لوگ آئے تھے کسی نے فرقے کی بات نہیں کی یہاں پہ ابھی ایک بہت پروگرام ہوا ہمارے تو سیکنڈ پروگرام پڑے ہیں کہیں میں کوئی فرقے کی کسی نے بات نہیں کی اور یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں نا اصل میں قرآن کی بات مطبر ہے حدیث کی بات نہیں ہے قرآن نے فرقہ آبازی کو شرط سوال دیا ہے اور یہی ان کا ایک طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے علماء دین کے خلاف نفرت پیدا کرو بولو یہ تو سارے آپس میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں کب بٹے ہوئے ہیں کیا مرزا ناصر نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ سارے کے سارے تو وہاں موجود ہیں ان کے فروہی خلاف ظہور ہیں ختمِ نبوت پہ یہ کٹ مرتے ہیں ختمِ نبوت کے قیدے پہ غلام احمد ایک ہے اور سارا عالم اسلام ایک ہے غلام احمد اور ہے اور اسلام اور ہے یہ جو بنیادی فرقات کو نہیں بتاتے اور ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتے ہیں اجرائی نبوت اور ختمِ نبوت یہ بات یاد رکھیں جب بھی ازیار سور بھائی بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ان سے یہ ختمِ نبوت کے قائل ہیں ہماری طرح صرف یہ غلام احمد کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے غلام احمد کو آخری نبی مانتے یہ ایک اینڈہ انہیں چھپایا ہوا ہے ہم نہیں چھپاتے ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے جن معانی میں ہم مانتے ہیں جس مفہوم میں ہم مانتے ہیں انہیں معانی میں سو فی ست یہ غلام احمد کو مانتے ہیں اپنا ایک اپنا ایک سوال ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو مرزا دس بندی تھا کادیانی اس کو یہ آپ اپنا یعنی کہ مرضیوں قادیانیوں کا آخری مانتے ہیں تو اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو وہاں تو قاضی یار جو ہے وہ بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے غلام رسول جو ہے وہ بھی کرتا ہے ایک افغانی ہے وہ بھی کرتا ہے تو ان میں تو بے شمار یعنی کہ انہوں نے تو اپنا ایک الادہ ہی معاملہ بنے ہوا ہے وہ عیسائیوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھر نہ ادھر اوہائیو میں پیدا ہوئے تھے تو کیا یہ مانتے ہیں وہ سب ان کتابوں کو کہ نہیں مانتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فراد ہے بہت بڑا چکر ہے ان کا یہ کتابیں بھی جو ہے پتہ نہیں کس نے لکھی ہے وہ لکھنے والا عربی لکھنے والا تو مر گیا سیالکوٹ کا کیا نام تھا اس کا عبدالکریم سیالکوٹی اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں کس کس نے کتابیں لکھی ہے جس طرح آپ نے کتاب دیکھی ہوگی ملالا کی آئی ایم ملالا وہ ملالا نے نہیں لکھی ہے وہ ایک بہت اسلام گسمن عورت ہے شاید انگلینٹ کیا کہو گی اس نے وہ کتاب لکھی ہے لیکن آگے اس نے نام لکھ دیا ملالا کا تو ملالا بن گئی اس کے لکھنے والی تو ایسے ہی ہوئے مرزے کڑے کے کتابوں کے ساتھ بھی لکھی کسی اور نے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے نام کی کر دو لیتر تو مجھے ویسے بھی پڑھ رہے ہیں تو چلیں کچھ اور پڑھیں گے جی کریں بات جی زمیر کیانی بھائی شپریہ اصل میں سوہ سو سالوں میں ایک نہیں ان میں سے بے شمار آئے جنہوں نے دعوے کیے ہیں اور چلیں گے اور ابھی تو کچھ موجود ہے جتنے فلٹر لگائے تھے غلام احمد نے وہ سارے فلٹر میں سے نکل کے آئے ہیں جتنی اس نے کنڈیشنز لگائی تھی جتنے جو شرطیں لگائی تھی ان ساری کو تو یہ عبدالغفار جمعہ پورا کرتا ہے اس کو تو تئیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جتنے جتنے اس نے کہا تھا پہلے دعوے کے ساتھ اتنا زندارے فلان جگہ فلان ہو وہ سارے فلٹر تو اس نے ابغور کیے ہیں لیکن ان کا باپ ان کا دادا بھی قبر سے اٹھ کے آجے کسی کو نبی نہیں ماننے گے یہ چھپاتے ہیں غلام احمد کو یہ آخری نبی مانتے ہیں انہی معلومیں جنہی معلومیں عرب و مسلمان نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ منافق ہے بھائی بولو کہ ہم نے ایک نبی ایک بندے کو مانا تواری جواد میں اس وقت کئی دعوے دار موجود ہیں کسی ایک کو مان کے دکھاؤ جرائے عبوبت کی بات کرتے ہو اور ان کے ساتھ میں یہ ایک نبی آ سکتا ہے اور اس کو قرآن سے جاری کرو دو پھر قرآن سے ختم ربوبت کے دلائل دو اور ثابت کرو اور یہ وہی آیت ما کانا محمد و مباخنی میں بندہ لکھوں یہ ہی بتائیں گے غلام احمد کے بارے میں کہ وہ ختم ربوبت غلام احمد کے بارے میں یہ جو وہ تو کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ اپنا میں خدا ہوں مرزا قادیانی کرڑا کہتا ہے کہ میں تو خدا ہوں پھر وہ کہتا ہے میں خدا قادیانی یہ بھی میں نے بنائی ہے یہ جو وہی ہے یہ بھی کہتا ہے میں نے بنائی ہے مرزا مسرور کو بھی میں نے ہی بنایا ہے تو اس پر یہ کیا کہتے ہیں جی وہ اس کا یہ بھی دعوی ہے کہ میں انسانوں کی شرمگاہ بھی ہوں اس کا دعوی جو لگتا ہے کہ دعوی اس کو کچھ پیسے ملتے دیتی پیس پینتیس روپے اتنے دعویے تو کسی شخص نے کیے ہی کو نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کے لیے جو آیات لے کے آئیں گے یہ وہی آیات ہیں جو ہم ہی نے بتاتے ہیں فرق کتنا ہے کہ ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمیتے ہیں یہ غلام احمد کو سمیتے ہیں میں تمام راہوں کی آخری راہوں میں تمام نوروں کو آخری نور اور یہ جو قصر نبوت کی عدیس ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینڈ ہے اور وہ بسنگ تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بڑی اچھی مہارت بنی ہے اور اس میں ایک اینڈ مسنگ ہے اور وہ اینڈ میں ہوں تو وہ عدیس غلام احمد نے اپنے اوپر جسمان کرنے کوشش کی لیا کہ وہ اینڈ میں ہوں آخری اینڈ یہ ان کے جو زومہ ہیں یہ کچھ دنوں پہلے پروگرام کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ ضعیف روایات سامنے دیکھ آتے اور دیکھیں یہ نبی عالم کی توہین کرتے ہیں ان کو اینڈ کہتے ہیں اور یہ بھول گئے کہ ان کے اپنے مطلبی نے یہ حدیث اپنے اوپر چسما کی ہوئی ہے یہ لنڈن سے پروگرام ہو رہا تھا کہ ہی اور سے ہوتا تو میں مان لیتا یہ مرزہ مسرور نے بھی خلاق عالم کی کتابوں کو پڑھی ہوئی ابھی کچھ دن پہلے شمس بھائی نے ایک پروگرام کیا ہے دادا کچھ اور کہہ رہا ہے پوتا کچھ اور کہہ رہا ہے ایک سو اسی ڈگری عذابیے پہ مخالف کہہ رہا ہے مرزہ طائر اور انہوں نے پھر وہ ہماری بین اور ڈاکٹر ہیں پائے سپیرٹ صاحبہ انہوں نے وہ دکھائی چیزیں ان کو کہ یہ دیکھو دادا کیا کہہ رہا ہے پوتا کیا کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے ابن الوقت ہیں حالات کے مطابق انہوں نے ایک دن کو ایک ایسی چیز سمجھا ہوا ہے کہ جدر جاؤ اس کو موڑ دو جو چاہے اس کو مطلب دے لو اچھا اپنا اپنا یہ جو ایک جماعت ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو اپنا یہ ان کی ایک جماعت ہے جس طرح ہے نا وہ مثلا راہ ہے بھارت کی مساد ہے اس طرح کی ان کا نام ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا وہ یعنی کہ وہ ایک بہت ہی جسوسی کرتے ہیں سب کی فرکان فورس جو ہے تو یہ اس بارے میں کیا خیال ہے اور مجھے سچ پوچھے تو بڑا اس کا رہتا ہے معلوم کرنے کا اشتیا کے انہوں نے ملکم ایکس کو جو ادھر مارا تھا نیو یارک میں فرکان فورس نے وہ کیسے مارا تھا اور کون کون سے لوگ تھے کیونکہ بشیر جو بشیرہ زانیہ وہ تو آیا تھا صادق کا دیانی بھی آیا تھا تو وہ تو بنا گئے ادھر وہ نیا مسیحہ بنا گئے نیا علیجہ محمد بنا گئے ایک یعودی گورے کو جس کا نام ڈیور فور تھا اس کو آہ کالو کا خدا بنا گئے فرد محمد تو پھر تو یہ چلے گے تو فرکان فورس نے کس طرح پھی رہا ملکم ایکس کو جو پہلا مسلمان ہوا تھا ادھر جب وہ حج پر گیا تو وہاں پر وہ مسلمان ہوا تو جو ہی وہ واپس ہے تو فرکان فورس والے آہ وہ جاسوس تھے انہوں نے اس کو رہا پتہ کر دیا نیو یارک میں اور آج تک وہ بات کھل ہی نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا کون گون سے بندے تھے افضاباد کے تھے سیالکورٹ کے تھے کجرہ والا کے تھے یا قادیان کے وہ درویش تھے درویش قادیان تھے کون تھے جی بات کریں بات یہ ہے ضمیر کیانی بھائی آہ موضوع سے بات آگے چلی جائے گی ہڑ جائے گی آہ آج کا موضوع اور تھا یہ نا فری محسن ایک ان کی تنظیم ہے لوگیوں کی جن کو اسی طرز پہ یہ کام کرتے ہیں اور جب فلسطین کا سکوت ہوا تھا تو سب سے زیادہ خوشی جو تھی یہ قادیانیوں نے منائی تھی لنڈن میں انہوں نے شرابیں اڑائی تھی اس وقت بشیر الدین محمود تھا اور جب سکوت ہوا فلسطین کا اور مرج ہوا اسرائیل تو سب سے پہلے جو ہائی فا اس وقت کیپٹل تھا اسرائیل کا جو دفتر کھولا گیا وہ ان کا دفتر وہاں کھولا تھا اور پھر بائیوں نے کھولا تو یہ جو تنظیمیں تھی یہ بالکل اسی طرح کام کرتی رہی ہیں اور گوروں کا اصل میں مقصد یہ تھا ان کے پیچھے بائیوں کے پیچھے روس کی کچھ جنسیاں تھیں کہ جو سب کانٹینٹ ہے جو جو مارا جو ہے انڈیا جو تھا پارٹیشن سے پہلے یہ سنوی مسلم اکسریت والا علاقہ تھا آج بھی ہے اور ایران شیعہ مسلم اکسریت والا علاقہ ہے تو ان میں ایک ایک اس طرح کی تنظیم لائی جائے یہ گوروں کی ہی باقیاب ہیں اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم گھر کے رکھا جائے یا ان واپس میں لڑا کے رکھا جائے اور ان کا جو جو سارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے فلسطین کو توڑ لیا جائے اور وہ توڑنے میں کامیاب ہوئے اور ایک ریاست یعودی ریاست اسرائیل نکالنے میں کامیاب تو اس میں میں بول سکتا ہوں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن موصلہ یہ ہے کہ جو آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ یہ مروانہ چاہتے ہیں بندے کو جس طرح یہ ملہم تیار کرتے ہیں دعویدار تیار کرتے ہیں ان کو مختلف اسلامی ملکوں میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کو مقتل کر دے اور قتل ہونا ضروری ہے بندے کا تاکہ یہ امنسٹر انٹرنیشنل میں رپورٹس جائیں ان کو اسائلم ملے اور اسائلم میں جب جے کچھ کمائیں گے یا سوشل سکیورٹی لیں گے تو اس میں سے خلافت کو کچھ ملیں یہی طریقہ کار ہے ان کا یہی ان کا بزنس ہے یہی بزنس کی نیچر ہے یہی کاروبار ہے اب جب بندہ نہیں اگر قتل ہوتا تو یہ قتل کروا لیتے ہیں خود انہوں نے اپنے وہ جو ان کا قطعہ خاص ہے اس میں بیشتی مقبرے کے سامنے اس ڈاکٹر کو ملوہ لیا تھا ابھی جب رپورٹس آ رہی ہیں تو یہ خود مروانے والے ہیں اور پھر یہ جو لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا ان کی لوڑیوں کی عبادت گاہ میں یہ بھی انہوں نہیں کروایا تھا جب اگر ڈیپ انویسٹیگیشن آپ کریں آج کے دور میں تو انویسٹیگیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور بڑے ایویڈنس آپ کو مل جاتے ہیں سائنسی کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ شروع سے یہی کام کر رہے تھے کہ بندے کو مرواؤ اگر نہیں مارا جاتا تو خود مار لو ہمیں بتایا جاتا تھا مجھے ایک اہم دنیا کہا تھا میں جب کنیدہ آ رہا تھا کہ یہ کوشش کرو کہ کباریوں سے کچھ کھڑکیاں لو کچھ دروازے ان کو آگ لگا دو آگ لگا دو ایک ویڈیو بنا لو بس کوئی دنیا میں کچھ چیز تمہیں پوچھنے والی نہیں ڈالو مدہ مولویوں پہ مولویوں پہ مدہ ڈالو اور کہو کہ میں مار پڑتی ہے بس اب یہ ایکسپوز ہوئے ہیں جنرمین جیدھر آ کے کہ یہ جو پیسہ لے کے جاتے ہیں یا بیکرپسیز ڈیکلیر کرتے ہیں تو پیسہ لے کے جا کے وہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں وہیں پہ یہ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں بے شمال کا دیانی ہے جو ریجل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں پاکستان میں پراپرٹی کا تو جن ملکوں میں آپ کی پراپرٹی وں کو آگ لگا دی جاتی ہے پیپر آپ لیتے ہیں بینکرپسی یہاں کرتے ہیں ملینز آف دالر وہاں لے جاتے ہیں تو اب ان ملکوں میں پتہ چل گیا ہے ایک ای پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ان کے پیچھے بیجے گئے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے تو کرتے وہیں ہیں کہ وہاں جا کے پراپرٹیاں بناتے ہیں شادیوں کی ان کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں بلکل ازادی سے صدقوں پہ پٹا تھے چھوڑ رہے ہیں آتش مازی کار رہے ہیں بجھن ملکوں میں آپ کو جان کا خطرہ ہے آپ کو پیپر ملتے ہیں ایک افتاب نیک زارتر واپس پاکستان جرے جاتے ہیں اور جب کوٹ پروسیڈنگز میں آپ رو رو کے ٹیشو پیپر مانگتے ہیں کہ ہمیں آمکہ بڑی آہ ہوتے ہیں مظالم مظالم کیا ہوتے ہیں سارے چور چکے نارے رشتے دار سارے لوگ ڈرتے تھے ان سے بیڑیوں کی طرح اندر آتے کرتے تھے جو گھرد غیر انہیں ڈالا ہوا تھا چس یہ بیجتے تھے پوڑر یہ بیجتے تھے شراط یہ بیجتے تھے سارے کام کرتے تھے وہ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے وہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں کسی عرب ملک سے ہیں تو بات ایسے ہو رہی تھی مرضیوں کا دیانیوں کی تو وہ کہنے لگے کہ میرا بھائی گیا ہوا تھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاید وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے گیا تھا تو اس کا واسطہ پڑ گیا کسی مرضی کا دیانی سے تو اس نے اس کو کچھ بتایا تو خیر نا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کافر لوگ ہیں تو اس کو کہتا ہے نا کہ تم ہمارے ساتھ چلو نا میں تمہیں جو ہے نا جنت میں لے جاؤں گا تو اس نے کہا جنت میں لے جائے گا کہتا ہے ہاں ہماری جنت جو ہے نا ادھر ہی ہے تو خیر وہ اس کو لے گیا اپنے ساتھ مجھے نہیں پتا اللہ اور سے تھا یا اسلام آباد سے وہ اس کے ساتھ چناب نگر لے گیا ہو تو اس وہاں پر جو انہوں نے وہ بنایا وہاں اپنا چکر فراد وہ سامری والا جو کیا اس کو بیتل کیا کہتے ہیں کوئی نام اس جگہ کا تو جس کو یہ جنت کہتے ہیں بیتر زیافت کے کچھ اس طرح کا نام ہے مرضیوں کا دیانیوں کی تو کہتا ہے کہ اس کو وہاں پر اس نے انہوں نے وہ جو مرضی کا دیانی تھے وہاں پر انہوں نے اس کو برہانہ عورتیں جو ہے نا وہ اس کو پیش کی ہیں اور شراب اور یعنی کہ دنیا جہان کا جو آ جو بدترین گناہ ہے نا جی اس نے وہاں پر دیکھے تو اس نے توبہ کی اس نے کہا یہ 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 کیا بلا کیا ہو تو تو یہ اس طرح نا ایک طرف تو یہ سہونی جو ہے ادھر فلسطین میں سینے میں عربو کے پھینکے تیر بن کر آہ بس دسے ہوئے تو دوسری طرف پاکستان میں بھی یہ جو مرضی کا دیانی کا یہ جو کالٹ ہے نا چناب نگر میں یہ بھی پاکستان کے سینے میں بھی ایک ہنجر جو ہے نا یہ فرنگی نے جو ہے نا آہ گوپا ہوا ہے تو میں تو چاہتا تھا کہ ابھی لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے بطن کو تو یہ مرضی کا دیانی جو آئے تھے قادیان سے با کر نائٹ پورٹی سیون میں ابھی ان کو بھی واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے تو شہری ہے نہیں ہے آئین کو یہ نہیں مانتے دین اسلام کو یہ نہیں مانتے ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ نہیں مانتے نبی احرز محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں مانتے بات کرتے ہیں تو اللہ کی توئین کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توئین کرتے ہیں انبیاء کی توئین کرتے ہیں صحابہ کی توہین کرتے ہیں علماء کی تو یہ نہیں کہ ان کا تو کوئی یہاں پر ہے نہیں اور یہ پاکستان کے کبھی بھی ہیں بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے سو سال بعد بھی نہیں ہے امید ہے کہ جو ہے نا وہاں کے جو بھی ہیں وہ چیک کریں گے ان کو اور کوئی مفید فیصلہ کریں گے کہ یہ کہیں پاکستان کوئی نہ لے ڈوبے اللہ نہ کرے جی جی پاکستان کو قادیانی فری سٹیٹ قرار دینا چاہیے ہم اس کی اور قادیانی پاکستان کے آئین کو واقع نہیں مانتے یہ پاکستان کو بھی نہیں مانتے نہ آئین کے خلیفوں نے مانا تھا اور پاکستان کے خلاف بیرون ملک میں دو برملا یہ کالیاں بھی دیتے ہیں پاکستان کو اور جب آپ کسی سٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو پھر اس سٹیٹ میں رہنے کا آپ کو حق نہیں ہے لیکن پاکستان میں پھر بھی اتنی زیادہ رباداری ہے کہ وہ ان کو برداشت کی ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قادیانی فری سٹیٹ کرا دیا جانا چاہیے اور ان کو جہاں جہاں بھی یہ جانا چاہے جائیں جب یہ پاکستان کو اس کے کانسٹیوشن کو نہیں مانتے اس کو مانتے نہیں سرے سے تو پھر یہ پاکستان کو کسی بھی عدے پہ رہتے ہوئے لقصان پچھا سکتے ہیں اور مقدر اداروں میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑھو دور میں بھی اور زیادہ دور میں بھی اس طرح کی کافشے کی اور یہ پکڑے گے جس میں ان کا بلوچستان پہ قبضہ کرنے کا ارادہ تھا اور آج بھی ان کی نظریں بلوچستان پہ ہیں کیونکہ یہ ان کے موپ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ ایک بالا نہیں دکھا سکتے جہاں مرزا غلام احمد کا جو تصنیر ہے یا ان کی جو آہا شہرا ہے یا اس کی شریعت ہے وہ لاغو ہو تو اس وجہ سے جاتے تھے کہ اسی طریقے سے بلوچستان میں قبضہ کر کے اس کو قریانی سے ٹکلیر کیا جائے لیکن ایسا یہ کر نہیں سکے اور اس میں ناکام رہے ہیں اگر مقدر اداروں کی اس وقت بوٹو دور میں کئی جرمیل ایک ہی رات میں نکال دیئے گئے تھے زیادہ دور میں بھی ان کی سازت پکڑی گئی تھی تو مقدر داروں میں ابھی بھی قادیانی ہیں اور ان پر کڑی نظر اکنے چاہیے اور جب تک قادیانیت پاکستان میں ہے پاکستان کی ناممکم ہے یہ جہاں پہ ہیں یہ پاکستان کے خلاف کامل نہیں خاص طور پر میں یہ درخواست کروں گا جو ہمارے مقدر ادارے ہیں ان میں کہ کافی ایسے لوگوں میں نے دکھ کے دیا ہوا ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہے اور وہ بڑے ادھو پہ آ جاتے ہیں لیکن وہ اگر قادیانیت سے نکلے ہوئے بھی ہے تو ان کے اندر سے قادیانیت کوئی نہیں نکلی ہوا انہوں نے گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے میں نام نہیں لینا چاہتا تو ری سینڈلی بھی کچھ جرمیلوں نے پاکستان کا بیڑا بھرک کیا ہے اور ان کے جو لنک سے وہ سارے قادیانیت کے ساتھ ہیں جو نظر آتے ہیں جی زیادر صورت بھائی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ابھی ہم پروگرام کریں گے جتنے بھی ساتھی مارسل شمل ہوئے آج جتنے بھی مہمان سب کا بہت شکریہ اللہ سب کو دائرہ رہا فرمائے اور ان کے وقت کو اور اس وشش کو قبول فرمائے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلدہ حذر ہوں گے تب تک کے لیے یوٹیوب کے ساتھیوں سے اجازت چاہتے ہیں جاتے ہوئے نارا لگا دیجئے تاج دارے ختم نبوت زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد سلام علیہ وآلہ ساتھ بازد جانب پاکستان 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 پاکستان